موسیقی 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 پارلیمانی کمیٹی میں تفاق نہ ہونے کے بعد آج کل دو سو تیرہ خاموش ہے جس سے آئینی بہران کا اندیشہ ہے جی تو یہ تو آپ نے جانی ٹاپ سٹوریز اور سب سے پہلے بات کریں گے چیپ الیکشن کمیشنر کے حوالے سے جن کی عودے کے میعات آج ختم ہو رہی ہے وہ آج اپنے عودے سے سبکتوش ہو جائیں گے ادارے کا نیا سربراہ کون ہوگا یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا اپوزیشن معاملے کو سپریم کورٹ لے گئی ہے اور درخواست متحدہ اپوزیشن کی جانب سے دائر کر دی گئی جس پہ گیارہ ارکان کے دستقات موجود ہیں درخواست میں الیکشن کمیشن اور وفاق کو فریق بنایا گیا ہے جس میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں اتفاق کے رائے نہ ہونے پر آرٹیکل دو سو تیرہ خاموش ہے آرٹیکل دو سو تیرہ کی خاموشی سے آئینی بہران پیدا ہو جائے گا پارلیمانی کمیٹی کے چیر پرسن شیری مزاری نے کہا ہے کہ اپوزیشن متفق ہے الیکشن کمیشن ارکان کی تیاناتی ایک ساتھ ہوگی ڈیڈ لوگ نہیں تو فیصلہ عدالت نہیں پارلیمنٹ کرے گی اپوزیشن اور حکومت کی کنسنسس سے فیصلہ ہوا ہے کہ ایک اٹھے تینوں نام بائی کنسنسس ڈیسائیڈ کریں گے تو ڈیڈ لوگ تو ہوا ہی نہیں ادھر وفاقی وزیر سائنس سے ٹیکنالوجی فواد چودری نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل پر سپریم کورس رجوع کرنا بدقسمتی ہوگی سیاستدان ایک شخص پر اتفاق نہیں کر سکتے تو بڑے مسائل پر کیا اتفاق کریں گے فریقین اپنی پوزیشن میں نرمی لائے اور فیصلہ کریں وزیر آزم عمران خان نے الیکشن ارکان کی تکرڑی کے معاملے پر وزیر دفاع پرویز خٹک سے مشابرت کی ہے اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیف الیکشن کمیشنر کمردل شاہ صاحب کمردل صاحب بہت شکریہ باقبر سویرہ کو وقت دینے کے لیے کمردل صاحب بھی کہے گا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے تکرڑی کا معاملہ اپوزیشن اب سپریم پورچ میں لے گئی ہے کیا یہ فیصلہ عدالت کرے گی؟ اصولی طور پر اپوزیشن کو چیف الیکشن کمیشنر کے تکرڑ کے معاملہ میں ابھی پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے پر غور خوج کرنا چاہیے تھا لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہوں نے عجرت میں جلد بازی میں انہوں نے درخواست طائر کی ہے جو کہ ایک پارلیمانی طریقے کے مطابق درست نہیں ہے ابھی تک تو پرائیم نیسٹر آف پاکستان نے لیڈر آف دی ہاؤس کی حصیح سے چیف الیکشن کمیشن کے تکرڑ کے بارے میں اپنی کوئی رائے نہیں دی اپنے نام پیش نہیں کیے جبکہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے نام پیش کر دی اس میں ایک پڑا کانون نکتہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کانون جو ہے آرٹیکل دو سو سترہ انسرائیسی طرح الیکشن ایکٹ جو ہے اس کا چار اور پانچ کی سیکشن جو ہے اس میں یہ درد لی ہے کہ جی چیف الیکشن کمیشن کی ریٹائرمنٹ کے بعد پنتالیس دن کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے تو ابھی آپ تو ایک آفتہ ابھی تو ریٹائری نہیں ہوئے چھے دسمبر کو ریٹائر ہونا ہے تو ابھی میرا میری ذاتی رائے یہی ہے کہ اپوزیشن کو سپرم کورن پاکستان جانے سے ابھی گریز کرنا چاہیے تھا یہ بتائے گا کہ حکومتی عراقین کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی لیکن اپوزیشن جیسے کہ ہم نے آپ کو آپ نہیں بتایا کہ اپوزیشن راضی ہی نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ایک آئینی بہران پیدا ہونے کا خدشہ ابھی تو بہران تو پیدا ہو پیدا ہو گیا اس لیے کہ ابھی اپنے پارلیمنٹ نے ابھی پارلیمانی کمیٹی نے کہ دو میمبران کا تقرر ابھی تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچی کسی منتقی نتیجے پر نہیں پہنچی تو ابھی تو بہران تو پیدا ہو چکا ہے وہ تو درست ہے کہ آج ان کو کسی نہ کہی تو صورت میں فیصلہ کر دینا چاہیے تھا جس میں توقع تھی اور اپوزیشن بھی کہہ چکی تھی کہ ہمارا حکومت کی پارٹی کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ ہمارے کسی نہ کسی معاملے میں تو ہے وہ ایک متفقہ فیصلہ کہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں منتقی نظام تک پہنچ گئے ہیں لیکن فیلحال ماملہ یہ نزل آ رہا ہے کہ آج یہ برہان ٹلہ نہیں اور برہان برقرار ہے تو ان حالات کا ہم دیکھتے ہوں میں ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ الیشن کمیشن پاکستان جو ہے اس کے دو میمبران کے تقرر نہ ہونے کی وجہ سے اب سات دسمبر کو الیشن کمیشن پاکستان غیر فعل ہو جائے گا جب تک دو میمبروں کا تقرر پارلیمانی کمیٹی نہیں کر دیتی ہیں یہ آپ نے کمیشن صاحب بات کی ہے آج دیکھیں آج آخری روز ہے اور آج جو ٹری فیلیکشن کمیشن صاحب ہیں وہ غیر فعل بھی ہو جائیں گے وہ اپنے عوضے سے سبق توش بھی ہو جائیں گے آخری روز تک ہم نے دیکھا کہ آپوزیشن میں اور گورنٹ میں کسی بھی قسم کا متفقہ فیصلہ سامنے نہیں آیا اور ایک طرح سے ڈیڈ لوگ بر کر آ رہا یہ جو رکاورٹ آئی ہے اس میں کتاہی کس کی ہے اس میں لیڈر آف دی ہاؤس کا بھی ایک بہت بڑا کردار رول ہے دیکھو پاکستان کے وزیراعظم ہیں انہوں نے سٹیٹ کو دیکھنا ہے حکومت کو دیکھنا ہے تو ہمارا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپوزیشن کے خلاف جتنے مرضی نفرت انگیز مہم دون طرف سے چل رہی ہے وہ بھی پرائیم نیسٹر پر حملے کر رہے ہیں حکومت پر حملے کر رہے ہیں یہ تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے حکومت کرنے کا اور عبران خان صاحب کی جو حکومت آئے اقتدار میں وہ تو اپوزیشن کے بارے میں جو ان کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ آئے ہیں لیکن برحال درست ہے لیکن جب سٹیٹ کا معاملہ ہو جائے تو سٹیٹ کے معاملے میں پھر اختلافات نہیں ہوتے میں مثال دینا چاہتا ہوں اس وقت پوری قوم دیکھ رہی ہے آپ کا ٹی وی کا پروگرام جو ہے اے آروائی کے ذریعے کہ جب زرفقار علی بھوٹو پاکستان کے انتہائی طاقتور وزیر آجم تھے جب وہ برحان میں لپیٹ میں آگئے تو انہوں نے مفتی محمود سے لے کر ولی خان سے سب سے ملاقاتیں کی نوازدہ رسول اللہ خان سے ملاقاتیں کی سب سے ملاقاتیں کی جب جا کے مذاقرات شروع ہو گئے زہر ہے بعد میں انجام تو اچھا نہیں ہوا لیکن برحال یہ ہے کہ ملاقات ہونی چاہیئے تھی ہمارا جو آئین ہے آرٹیکل دو سو تیرہ جی جی اس میں لیے لکھا ہے وہ جو قانون ساتھ جو اس وقت کے سجنوں نے لکھا ہے اس کے اندر بڑی عقلبندی دانشمندی کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن یعنی بہت ہی محسر قسم کی جو ہے وہ ایک مشاورت ہونی چاہیے بڑائی نام مشاورت نہیں ہونی چاہیے یہ آپ نے بڑی زبدہ دیکھے اور تاریخی حوالہ بھی دیا بہت شکریہ حوالے سے لیکن ساتھ ہی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بڑا کنسرن ہے فورن فنڈنگ کیس جو کہ سوکت جاری بھی ہے اس کی ان کیمرہ سماعت بھی ہو رہی ہے کل بھی سماعت ہوئی تھی اس پہ کوئی اثر پڑے گا اس کی صحیحت پہ کوئی اثر پڑے گا اس سارے بہران سے فورن فنڈنگ کے بارے میں تو میں نے کئی دفعہ تقریباً دو ہفتے سے یہ پروگرام آپ کے ذریعے بھی باقی چینل کے ذریعے بھی ہم کا نہیں رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ فورن کمیٹی کا مسئلہ جو ہے وہ بہت گھنگیر اختیار کر گیا تھا اور اس میں جو سپورٹری کمیٹی ہے ہم بھی اپنے رہیں اپنے دور میں کئی کئی کمیٹیوں کے چیئر وین بنے ہیں انویسٹیگیشن کے تو اس قسم کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ہمیں اٹھارہ مینہ نہیں لگتے یہ سارا معاملہ پندرہ دن کا داستر کا معاملہ ہوتا ہے ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے اسٹیٹ بینک اور پاکستان کی رپورٹیں آئی ہوئی ہیں حکومت کا جتنا بھی جتنے بھی دارے ہیں سب نے رپورٹیں پیش کی ہوئی ہیں کارڈڑی جنرل آٹڑی جنرل سب کے رپورٹیں پیش ہیں تو اس پر اتنے دیر تک کیس کو لے کے جانا یہ سمسے بالا تر ہے اس میں جہاں اور دیگر عوامل ہیں اس میں ہم سپورٹری کمیٹی پر بھی ہمیں افسوس کی کیسے کہنا پڑتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنا فرائج جو سپرم کورڈے دیئے تھے یا علیشن کمیٹی پاکستان دیئے تھے اس میں بری طرح انہیں کام ہوئے بہت بہت شکریہ جی کمار دلشاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک بڑی اہم معاملے کی طرف انہوں نے نشان دے گی کہ جی اتنا ٹائم نہیں لگتا فورن فنڈنگ کیس میں یہ کیونکہ زیادہ سٹیٹ بینک میں ساری تفصیلات جاری کیوئی ہیں مالیاتی احساسوں کی تو دیفنیٹلی یہ ایک ایک اپن ان شٹ کیس ہونا چاہیے لیکن ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کسی طرف کیونکہ اب اس میں ایک پارٹی ہے بلکہ باقی جو پارٹیز ان کے خلابی جو کیسز کھلنا شروع ہو گئے ہیں سو واقعی جیسے آپ نے دیکھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ ٹائم کتنا لگے گا تو آگے کی بات ہے خیر ایک اور بڑے اہم کیس کے والے سے بات کرتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی درخواست زمانت کی جب بات کریں گے جس کے گزشتہ روز سمات ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ نے پیمز کے میڈیکل بورٹ سے نئی تیبے ریپورٹ طلب کر لی ہے اور فریال تالپور کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ پیمز میڈیکل نیا بورٹ تشکیل دے اور گیارہ دسمبر سے پہلے آصف علی زرداری کی ریپورٹ پیش کرے ساتھ ہی ساتھ میڈیکل بورٹ میں آصف علی زرداری کے ذاتی معالج کو بھی شامل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے پیپلز پارٹی رینماو کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ ذاتی معالج تک پسائی دی جائے اگزامنٹ ان کو ان کے ڈاکٹرز کے ذریعے اگزامن ابھی ہمیں موقع نہیں دے رہی یہ بڑے افسوس کی بات ہے پہلے میاں صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا لیکن ان کے ساتھ ان کے ڈاکٹر کو اگزامن کرنے کا ان کو وزٹ کرنے کا موقع دیا جاتا تھا ہم پھر مطالبہ کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو فوری طور پر ان کے اپنے ڈاکٹرز کو ان تک رسائی دی جائے تاکہ وہ اپنا بہترہ علاج معالجہ کرا سکیں ڈاکٹر ہمیں ایکچول رپورٹ دے سکیں دوسری جانب حکومتی حلقوں میں آسفر زرداری کی زمانت اور بیرون مل جانے سے مطالب کچھ لچک یا نرمی دکھائی دے رہی ہے وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں کہ نواز شریف بہا جا سکتے ہیں تو زرداری کا بھی حق ہے آرمی چیف کی مدت ملاصمت میں توسیح کے لیے سادہ اکثر یہ چاہیے جو موجود ہے بلاول جگ جگ آئیں راستے میں پلکی بچائیں گے پھول اب پرانا فیشن ہو گیا ہے سکوٹر بیچ کر ریشم کا کاروبار شروع کیا تھا بینک سے کرز لیتا تو سنتکار بن جاتا بعد میں ماف کرا لیتا اگر نواز شریف بطور مجرم ملک سے باہر جا سکتا ہے تو آسفر زرداری کا حق بنتا ہے کہ بطور ملزم وہ باہر جا پیپلز پارٹی کے رینما اتزاز احسن اس حوالے سے پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ شریف خاندان کو ریلیف پلا تو مولانا کے دھرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا آری صاحب کو تو وہ مولانا پھر چھوڑ کے چلا گیا مولانا کا مقصد جو تھا وہ تو حل ہو گیا جب شریف خاندان کو ریلیف مل گئی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا خرچہ کہاں سے ہو سکتا تھا کہ دس بیس آزار آدمیوں کو آپ لے آئے یہ خرچہ میرا نہیں خیال مولانا کی دسترس میں ہے میں تو اب دیکھ رہا ہوں اب ممکن ہی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو یعنی صدر زرداری کو اور ان کے مقدمہ واروں کو ریلیف نہ دی جائے ریلیف دینا لازمی ہوگی اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رینما آجز دھامرا صاحب بہت شکریہ حاصل ہمیں وقت دینے کے لئے بتائیے گا کہ بلاول بھٹو پہلے دن سے ایک بات پر زور دیتا ہے کہ ذاتی مالج کو میڈیکل بورڈ میں شامل کیا جائے اب عدالت نے بھی حکم دے دیا ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے سیناریوں میں زمانت کے لئے صدر زرداری سابق صدر زرداری آگے بڑھیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایک موقف تھا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن سے پولٹیکل وکٹیمائزیشن کر رہی ہے اور پانچ مہینے ہو گئے کوئی ریسپانسبلٹی اب تک فکس نہیں ہوئی اور زرداری صاحب تو یہ کہتے رہے انہوں نے تو اپنی جو بیل اپلیکیشن سے اس سے بھی وزڈوا کر دیا تھا حالانکہ پارٹی اور فیملی بھی انہیں یہ کہتی رہی کہ کیونکہ وہ علاج کے لئے درخواست دیں مگر اس حکومت نے اپنی ڈگر نہیں چھوڑی اور ہم نے حکومت سے کوئی خیرات نہیں لی تو عدالت میں وہ اپنے بچوں کے کہنے پر گئے ہیں اور ظاہری ہے یہ فیصلہ ہوا ہے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہو کہ علاج کہاں پہ ممکن ہے اور کس حد تک ممکن ہے آجیزاندر صاحب شیخ رشی صاحب ان کو سیاسی پندیت بھی کہتے ہیں وہ اپنی سیاسی پیشنگوئی ہیں وہ بھی دیتے رہتے ہیں انہیں نے کہا ہے کہ نواز شریف ملک سے باہر جا سکتے ہیں تو پھر زرداری صاحب کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنے علاج کے غرصے ملک سے باہر جائیں سو کیا ایسی آپ صورتحال دیکھتے ہیں کیونکہ جیسے سابق صدر بڑے بیمار ہیں تو ان کی علاج کے لیے آپ کو کچھ پلان کر رہے ہیں کیونکہ بھی باہر جانا چاہیے دیکھیں ایک سیاسی یتیم کے حوالے سے آپ نے یہ سوال کیا ہے پہلے تو وہ بتائیں کہ وہ کس کی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں وہ تو اداروں میں مداقلت کرنے کی باتیں کرتے ہیں میں تو پہلے مطالبہ کرتا ہوں حالہ عدالت سے کہ پنڈی کے اس سیاسی یتیم کے اس بیان کا نوٹس لے اور ہم کوئی جواب دا نہیں ہے کہ ان کے بیان پر تفسرہ کر کے ہم تو توہین سمجھتے ہیں اس پہ بھی کیونکہ شیخ رشید کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے اگر وہ دے رہے ہیں تو پھر وہ عدالت کے کاموں میں مداقلت کرنا چاہتے ہیں عدالت ان سے پوچھے ہم تو شیخ رشید کی کسی بھی بیان کو ریسپانس نہیں کریں گے کیونکہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے سامنے باقی ہمیں جو بھی بات کہنی ہوگی وہ ہم عوام کی عدالت میں عالی عدالت میں اور ٹی ویٹ یہ ایک اخت بیان ہے آپ کی جانب سے آپ کی رائے ہے لیکن بارال شیخ رشید صاحب نے اگر اس حوالے سے کوئی سوال کیا تھا تو ہمارا فرصہ کہ ہم آپ سے بھی آپ کی رائے لیں اب چلیں بلاول بٹو صاحب اور مولانا فضل عمان صاحب کی ملاقات کی بات کر لیتے ہیں کیا مطلب جتنا کانفیڈنس تھا مولانا فضل عمان صاحب کا اور جتنے وہ کانفیڈنس نظر آ رہے تھے اور جتنے وہ آثورٹی کے ساتھ بات کر رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ انہیں کسی نے کسی بات کی یقین دہانی کرائی تھی اور اتزاز احسن صاحب جو کہ آپ ہی کے پارٹی ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا اور دھرنا ختم کر دیا دھرنے کا مقصد حاصل ہو گیا دیکھیں میرے خیال میں خیال میں کہ اگر حکومت جو یہ کہہ رہی تھی کہ اینارو نہیں دوں گا اینارو نہیں دوں گا یہ معاملہ حکومت سے کنسنٹ تھا ہی نہیں یہ عدالت کا معاملہ تھا عدالت کی کہنے پہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر گئے ہیں اس پرائم منسٹر کے اگر ہاتھ میں ہوتا تو یہ تو سانس بھی لینا نہیں دے اس اپوزیشن کو اور ساری اپوزیشن کو وہ تین سے دو کوئی کیس میں اندر ڈال دیں جیلوں میں ڈال دیں اس لیے اس حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے نواز شریف کے باہر جانے سے اور انہوں نے اگر پرمیشن دی بھی ہے تو وہ ظاہری عدالت نے جب زمانت دے دی اگر یہ پرمیشن نہیں دیتے انہوں نے تو بھتا لینا چاہا نواز شریف سے اس حکومت نے آخری وار پوچھنا چاہتا ہے سیدھامرا صاحب آپ کے چیئمن پارٹی کے چیئمن بلاور پوٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیر سے متعلق قانون سازی سے پہلے ہی یہ حکومت چلی جائے گی یہاں پہ ہم دیکھیں کہ بلاور پوٹو زرداری صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں تو ان کے پیچھے ان کے کانفیڈنس کے پیچھے کیا راز ہے کیا وجہ ہے یہ امکان ہے یہ امکان اس لیے ہے کہ پی ٹی آئے کی حکومت کے اندر دو سے تین پرائم منسٹر کے کینیڈیٹ بیٹھے ہیں اور پرائم منسٹر کی مسلسل نالائکی اور نائلی جو ہے وہ اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ یہ حکومت مکمل طور پر ایک نالائک حکومت ہے اور پرائم منسٹر کو یہ معلوم نہیں کہ تین پیرا کا نوٹیفکیشن کیسے نکلے گا اور ایک ایسے ازارے کو کنٹروورشل بنا دیا پرائم منسٹر کے پولٹیکل وکٹرم آئیزیشن کے خلاف وفاق سے جو ہیں وہ بیروکریسی ریزائن دینے جا رہی ہے اور دے رہی ہے تو لہذا ان کی جو مسلسل نالائکی ہے وہ اس حکومت کو لے ڈوبے گی اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اسیمبلیاں نہیں جائیں اگر اناوز تبدیلی آتی ہے تو ٹھیک ہے تو خطرہ جو ہے امران خان کو وہ ان کو اپنی نائلی سے ہے بہت بہت عاجز دھامرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بتا رہے تھے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر پی ایم شپ کے چار امیدوار موجود ہیں کن کی جانے بشارہ کر رہے ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن ساتھ ہی ایک بہت امپورٹن بات یہ گئی کہ اگر این ہاؤس تبدیلی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی پی ٹی آئی کا موقف لے لیتے ہیں اسمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈار صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے آپ نے کہا کہ زرداری صاحب کو بھی نواز شریف جیسی سہولیات ملنی چاہیے لیکن خود آپ کی پارٹی میں بھی اور محترم پرائم منسٹر کی جانب سے بھی جو نواز شریف کے علاج کا معاملہ ہے اس میں بڑی تنقید کی جاری ہے کمنٹ لیں گے آپ کا دیکھیں آپ ایک پریزیڈنٹ موجود ہے میاں نواز شریف صاحب کے فیصلے کی شکل میں اگر آصف علی زرداری صاحب پاکستان سے باہر علاج کرانا چاہتے ہیں جو کہ ایک روایت بھی رہی ہے ہمارے ملک میں حکمرانی یہ تمام تمام لیڈرشپ جو ہے چاہے وہ پیپس پارٹی سے آصف علی زرداری ہوں پی ایم ایل این سے میاں نواز شریف صاحب ہوں سب لوگ حکمرانی اور سیاست پاکستان میں کرتے ہیں علاج البتہ یہ ضرور لندن یوکے یا امریکہ سے کرواتے ہیں تو ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے فیصلہ آ چکا ہے آصف علی زرداری صاحب بھی باہر جانا چاہیں گے تو اس وقت پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ عدالت سے رجوع کرتے ہیں یا حکومت سے حکومت سے کریں گے تو حکومت نے میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں ایک تو عدالتی فیصلے کو مدنظر رکھا اور دوسرا جو ایک میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے لیے اس ریکمنڈیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے باہر جانے کی اجازت دی آصف علی زرداری صاحب پہ بھی اگر کوئی میڈیکل بورڈ بنایا جائے گا اگر ان کی ریکمنڈیشن ہوں گی کہ ان کا علاج باہری ممکن ہے تو پھر حکومت اس وقت دیکھتے ہیں تو پھر حکومت جو ہے وہ کنسیڈر کر دی کہ جیسے دارت صاحب یہ بتائے گا کہ الیکشن کمیشن کی تقرری کا معاملہ ہو یا پھر ہم دیکھیں کہ اس لمحی میں کسی قسم کی قانون سازی کا اپوزیشن کا رویہ ڈیڈ لوک والے نہ صرف اپوزیشن کا بلکہ آپ لوگ کی گورنمنٹ کی جانب سے بھی وہ چیزیں وہ ان کو ایسے فسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے جیسے اگر آپ الیکشن کمیشن کی تقرری کے والے سے اگر ہم بات کریں یہ رام کیسے کیا جائے گا یہ پرابلم سالف کیسے ہوگی دیکھیں کسی قسم کا کوئی ڈیڈ لوک مجود نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمیشن کی تائناتی ہو یا میمبرز کی صرف ایک ڈسکشن پروسس چال رہا ہے اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اگلے چند روز میں یہ تمام معاملات جو ہیں وہ تیہ پا جائیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم چیف الیکشن کمیشنر صاحب کا نام کو فائنل کرنے جا رہے ہیں وہاں ہمیں سندھ اور بلوچستان کے جو میمبرز ہیں ان کے نام بھی فائنل کرنے چاہیے تو انشاءاللہ تالہ چند دنوں میں یہ جو ڈسکشن پروسس ہے یہ ختم ہو جائے گا اور تائناتی کرتی جائے گی مولانا فضل عیمان صاحب کے حوالے سے بتائیں کہ ان سے بھی مطالبات جاری ہے اور وہ ریبر کمیٹی والا معاملہ وہ بھی کہاں ہے کیا سٹیٹس ہے اس کا دیکھیں ہم حکومت قومت ہیں اور حکومت کا کام ہے حالات کو نورملائز کرنا ہم ہر سطح پہ جائیں گے جو بھی فضل عیمان صاحب کے آئینی اور قانونی اور ان کے جائز مطالبات ہیں وہ سنے بھی جائیں اور ان کو حل بھی کیا جائے تو یہ ملاقات کا ایک سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد حکومتی ٹیم اور رہبر کمیٹی کسی نہ کسی نتیجے پہ انشاءاللہ پہنچ جائے گی چلے جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ عثمان ڈار صاحب موجود ہے پی ٹی آئی سے اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑا واضح فرق ہے فواد چودری صاحب کی بھی باڈی لینگویج میں بھی اور اب عثمان ڈار صاحب بھی وہ فہمت کی بات کر رہے ہیں بڑے 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 کیا ہو رہا ہے اور دوسرا پھر آپ نے صاحب صدر آصفر زداری قراج کے والے سے دیکھا ہے مطلب سجیشنز بھی دے رہے ہوتے ہیں شیخ رشی صاحب پتہ نہیں وہ تنس کر رہے ہیں یا وہ سجیشنز دے رہے ہیں کہ بھئی اگر بیمار ہیں اور ان کو بھی باہت جانے دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے اگر بیمار ہیں پھر ان سے ہی بات تو توی بھی کہتی کہ ہاں بھی اگر بیمارت ان کو باہت جانا چاہیے یہ سمجھ میں نہیں آیا دی یہ سجیشنز دے رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بھیج دینا ہے یہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ نا میرے خیال میں ترمیم جو ہے وہ آئینی ہونی ہے اور اس کا باہر آل ایک مسئلہ ہے چھوٹا سب بریک شامل کرتے ہیں کہ متفقہ دور پر ہو سکتی چھوٹا سب بریک شامل کرتے ہیں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے یہ ذرا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے حکومتی بیانی ہے بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرہ میں اور اب بات کرتے ہیں جناب کل ہونے والی اس پریس کانفرنس کی جس میں نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے بڑی ایک دھواندھار ریننگ کھیری اور وہ بڑی دھواندھار پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے جواب میں بھی جو ہے حکومتی بیانی آئے لیکن پہلے آپ کو ذرا سنواتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو کہا ہے جو کل کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جو برطانوی اخبار نے ان کے خلاف جو آرٹیکل لکھا تھا وہ اس کے خلاف اب برطانوی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں دوسری جانب اے آر وائی کے پروگرام آف دا ریکارڈ میں شہباز شریف کے وکیل محسن رانجہ نے کہا کہ برطانوی اخبار کو نوٹس بھیج چکے ہیں کاروائی ہوگی سر اس کو تو ڈیلی میل کو نوٹس گیا ہوگا ہے کس نے دیا ہے سر شباز شریف صاحب کی طرف سے نوٹس گیا ڈیلی میل نے آج سے سوال پوچھا انہوں نے کہا گیا سوال بات میں وہ ہو سکتا ہے ان کی مرضی لیکن انہوں نے ابھی تک جواب ٹائم مانگا ہے ڈیلی میل نے آپ نے تو ان کے خلاف حد تک حزت کا دعویٰ کرنا تھا آپ نے صرف درخواست لکھی سر پاکستان میں بھی دیفرمیشن ایٹ کا ایک پروسس ہے یوکی تو اس سے بہت ادا کانونی طور پر آگئے آپ کا یہ شعال ہے نوٹس کے بعد ایک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے بعد پھر آپ کا سوٹ فائل ہوتا ہے کتنا ٹائم ہوتا ہے اور وہاں پہ تو سمری ٹرائر اور وہاں پہ تو جو پروسس ہے سارا کتنا ٹائم ہوتا ہے بھراغ سر وہ مجھے یوکی لوہ میں ایکزیکٹلی تو نہیں مجھے پتا جب ٹائم ڈیلی میل نے لیا ہے کہ ہمیں ٹائم دے دیں ہم نے نوٹس کا جواب دیں نہیں بھائی آپ کا ہوا نا بھائی وہ کہتا ہے انیس نومبر کو ڈیویڈ روز کہتا ہے کہ پائی جان شباز صاحب لندن آرہے ہیں جس دن لندن شباز صاحب ابھی ساد بچ کے پنتالیس منٹ پہ منسٹر آف سٹیٹ فور ایکاو انڈ اکاونٹی بلیٹی شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے شباز کچھ اور انہوں نے لکھا ہے شریف پریسر تودین لندن این ایڈر سموک سکین دیڈنٹ آنسے اینی قویشن آنیز منی لانڈرنگ نین ٹی ٹی ساغہ ان ریسن ریولیشن آن میڈیا ریگارڈنگ پیپر کمپنیز ان فرنٹمنٹ نو نیوز آن سوینگ می ڈیلی میل اور ڈیویڈ روز یوکے ناز مجھے سو کرنے کی بات کی ہے شباز صاحب نے نہ ڈیلی میل کو سو کریں کیونکہ انہیں دونوں کو سو کر رہا تھے یہ بات ہے اسی پروگرام میں برطانوی صاحبی ڈیویڈ روز کے اس ٹویٹ کا بھی ذکر ہوا جس میں انہوں نے اخبار یا ان کو کسی بھی نوٹس کے ملنے کی تردید کی ہے ان کا یہ ٹویٹ ہے اس وقت آئے جب شہباز شریف انیس نومبر کو اپنے بھائی کو لے کر لندن روانہ ہو رہے تھے برطانوی صاحبی کو بھی شہباز شریف کی ہر جانے کے روٹس کا اب بھی انتظار ہے لیکن نولی کی قیادت جانتی ہے کہ لندن کی کسی بھی عدالت میں جانے کا انجام کیا ہو سکتا ہے ادھر شہباز شریف کا گزشتہ روز لندن میں پریس کانفنس میں کہنا تھا کہ نیب اور نیازی گٹ جوڑ سے میرے احساس منجمت کیے گئے یہ گٹ جوڑ ناکام ہو گیا عدالت سے سرخرو ہوا ہوں نیب نے آشانہ ہاؤزنگ سکیم میں میرے خلاف درخواست واپس لی نئی بخاری کی دال نہ گلی تو درخواست واپس لینے پر مجبور ہو گئے جب ان سے برطانوی اخبار کے خلاف دعوے کا سوال پوچھا گیا تو وہ اس بات کو گل کر گئے جی جناب تو انہوں نے کہا کہ جی بلکل انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اطلاعات نیولی اپوائنٹڈ وزیر اطلاعات بنجاب فیاضل حسن چوان صاحب جن سے شہباز شریف کے گزشتر روز کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کچھ سب ہم بات چیت کرتے ہیں بہت شکریہ صرف میں وقت دینے کے لیے بتائیے گا کہ نیب اور حکومت کا گٹ جوڑا ایسا کہنا ہے شہباز شریف صاحب کا اس الزام کو کیسے دیکھتے ہیں آپ شباز شریف صاحب اس وقت گویبلز میکہ ولی اور چانکیا کی جہاں وہ سیاست کے اوپر عمل پیرا ہے اور ان تینوں افراد کی سیاست یہ تھی کہ اتنا جھوٹ بولو رج کے جھوٹ بولو ڈڈ کے جھوٹ بولو نیلے پیلے اور کالے جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ کا اگمان ہونا شروع ہو جائے لوگ چیزوں کو سچ سمجھنا شروع ہو جائے میں حیران ہوں دس سالوں میں انہوں نے رج کے کرپشن کی ایک سو ارب روپے کا سر پلس سوبہ چودی پرویزلائی صاحب ان کے حوالے کر کے گئے اور انہوں نے اس کو بارہ سو ارب روپے کا مقروض کر کے سردار اسبار بزدار صاحب کے حوالے کر دیا دوہزار اٹھارہ میں چھپن کمپنیاں بنائیں ساری کی ساری خسارے میں میٹرو پروجیکٹ بنائیں سارے کی سارے اربوں روپے کے خسارے میں اور ای لائن ٹرین بنائی اربوں روپے کے خسارے میں اب یہ ساری لٹمار کرنے کے بعد اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ نیب کی عدالتوں سے سپریم کورٹ سے نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب یہ سارے کنوکٹڈ ہوئے ہوئے ہیں ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ موجود ہے صرف شباز شریف صاحب کے خلاف چھے سے سات افراد موجود ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہوا ہے پروسیکوشن کے اداروں کے سامنے اور انویسٹیکیٹیو اداروں کے سامنے کہ ہم نے اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ مہانہ کی بنیاد کے جو ہے وہ شامزہ شباز صاحب کے لیے اور شباز شریف صاحب کے لیے کی ہے یہ نوٹوں کی بوریاں لاد لاد کے سرکاری لینڈ کروزوں پہ سبز نمبر پلیٹ کی جو ہے وہ لینڈ کروزوں پہ جانا یہ مومنٹ کیا کرتے تھے اور آج یہ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ جناب میں نے ڈھیلے کی ٹکے آنے کی میں نے کرپشن نہیں کی تو جناب میں تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں اب بھی کہتا ہوں کہ ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہے آپ نے ٹکے آنے ڈھیلے کی نہیں آپ نے کھربو ڈالر کی کرپشن کی ہے آجہ فیاسر بھی بتائے گا کہ شباز شریف نے برطانوی اخبار کے خلاف مقدمے کا لان بھی کیا تھا لیکن جب گزرسہ روز کی پریس کانفرنس میں آہ ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی خاطر خواہ اس کا جواب نہیں دیا ساری دھاری دنیا جانتی ہے کہ ڈیویڈ روز نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا ان کی کرپشن ان کی پدیانتی کے حوالے سے اخبار میں جناب قائدہ جناب چھاپا تھا جناب پورا جناب فیچر پڑی پڑھ کے ماری انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا جی میں اس کے خلاف قانونی چالا جویڈ کروں گا اب ڈیویڈ روز ہر روز پوچھتا ہے جناب دسوک قدر آنا دوسری جناب کب میرے خلاف کا اروائی ہوگی لیکن یہ لوگوں کو بیوکو بناتے ہیں یہ جھوٹے ہیں مکار ہیں یہ اٹسٹیفائیڈ ریکٹیفائیڈ ویریفائیڈ سیمپلیفائیڈ پیوریفائیڈ جلسوں جلوسوں میں انہوں نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پھسے اس کے بعد سزائیں ہوئی اور اب ان کے جناب اعتصاب ہو رہا ہے تو اب ان کو یاد آتا ہے کہ جناب نیب نیازی گٹ جوڑ نہیں جناب نیب تو آپ نے بنائی تھی اس نیب کا چیئرمن آپ نے بنایا تھا اس نیب کے ممبر سارے آپ نے بنائے اس نیب کے ڈی جیز آپ نے بنائے اس نیب کا ایک سنگل نیب قاسد اور چپڑاسی جو ہے وہ ہم نے بھرتی نہیں کیا یہ بات بس ہے کہ آپ نے یہ نیب کا سٹرکچر موجودہ نیب کا جو بیروکرسی آپ نے نہیں کیا میرے خواہ میں یہ بات بھی کہنا کہ انہوں نے کیا یہ بھی مناسب نہیں ہے نیب کی جو ہے نیب ایک بڑا محترم ادارہ ہے اس کے حوالے سم یہ نہیں کیا سیتی کہ اس کو کسی نے انفلوینس کیا لیکن بارحال نون لیگ کا یہ موقف جو سامنے آیا بتائے گا جیسے کہ نیب بخاری صاحب نے بھی اپنی درخواست واپس لی انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیب اب یہ جو ریفرنسز جو زمنی ریفرنسز اور اب جو ریفرنسز کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں کیا ان کو ثابت کر سکے گا نون لیگ نے یہ جو کہا ہے نا یہ پلی کے خواب میں چھچڑے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کے جو پیچھے رہے گیا نا چمچے کھڑچے نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب تو اپنی پلیٹھیں ٹھیک کرنے چلے گئے ہیں لندن پیچھے چھوڑ گیا چمچے کھڑچے جو کھڑک رہے ہیں اور میں حیران ہوں یہ کہتے ہیں جناب وہ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں جناب تعریفے کی ہیں تو آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں خواجہ سعید رفیق کو اور خواجہ سعید رفیق کو بک بھی کیا ہوا ہے ان کو پابند بھی کیا ہوا ہے ان کو پکڑا بھی ہوا ہے اور ہر دوسرے دن ان کے خلاف آشیانہ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کا جو سکیڈل ہے آشیانہ اقبال کا اس کے حوالے سے ہر روز جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں وہ تو نہیں یہ بتاتے اس کے حوالے سے تو کوئی تفسرہ نہیں کرتے تو اس غلط فہمی سے نکل آئے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اب یہ بچتے نہیں ہیں شہباز شریف صاحب بھی اور حمزہ شہباز صاحب بھی حالات ایسے ہیں کہ اب حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب یہ بچتے نہیں ہیں یہ کہنا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب کا اور چوہان صاحب بڑی مسالہ دار قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے یہ میری اپنی پرسنل رائے جو سیاستدان ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ان کو اپنے ووٹس دیکھے ان کو لیکٹیا ہوتا ہے ہونے جاری ہے جس میں خصوصی عدالت روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کر رہا ہے عدالت نے اس سے پہلے سابق صدر پرویز مشرف کا پانچ دسمبر تک آج تک اپنا بیان ریکارڈ کرانے کا وقت دیا تھا خصوصی عدالت کا فیصلہ محفوظ اٹھائیس نومبر کو سنایا جانا تھا لیکن اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ایک درخواست تائر کر کے اس فیصلے کو روکنے کے صدا کی گئی تھی اور ساتھ میں درخواست میں یہ موقع تھا کہ اب تک سابق صدر پرویز مشرف کو بیان ریکارڈ کرانے کا موقع ہی نہیں دیا گیا جبکہ حکومت نے بھی اس پہ سابق صدر مشرف کی موقع کی حمایت کی تھی تام خصوصی عدالت کا کہنا ہے کہ وہ صرف سپریم کورٹ کے احکامات کے پابند ہے دوسری جانب سابق صدر جنرل پرویز مشرف ریٹائیڈ شرید علیل ہو گئے ہیں اکتوبر میں ایک میڈیکل رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ پرویز مشرف کو ایک جان لیوا بیماری لاحق ہے ایئر وائی نیوز کو موضوع ہونے والی تصدیق شدہ سیٹفیکیٹس کے مطابق سابق صدر کو ایمیلائی ڈوسس نامی خطرناک بیماری لاحق ہوئی تھی اور اس وقت سابق صدر پرویز مشرف اسپتال سے انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں دو روز پہلے کہا ہے کہ ان کی طبیت بہت خراب ہے اور کیس پر کمیشن منع کر ان کا بیان ریکارڈ کیا جا انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے دعوت دی بلکہ کہ اگر کمیشن چاہے تو وہ دبائی آ کر ان کا موقف سن سکتا ہے اسی حوالے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے حسن نیوب صاحب جی حسن یہ بتائیے گا کہ آج دوبارہ سمات ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ آج جو وقت دیا گیا تھا سابق صدر پرویز مشرف کے وقلا کی ٹیم کو کہ وہ اپنا جواب داخل کریں تو وہ کوئی جواب اس حوالے سے داخل کریں گے دیکھیں شفاعت اب بھی تو حتمی دلائل ہونے ہیں کیونکہ خصوصی عدالت نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اب ہم مزید موقع نہیں فرام کریں گے سابق صدر پرویز مشرف کو لیکن جو ان کا آپ نے ویڈیو پیغام کا ذکر کیا ہے وہ ویڈیو پیغام میں انہوں نے بنیادی نکتہ اٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے رائٹ آف ہیرنگ دیا جائے رائٹ آف ہیرنگ ہے یہ فردیمنٹل رائٹ ہوتا ہے کسی بھی آدمی کا جس کے اوپر کیس چل رہا ہو جو تری فورٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ کی بات ہے وہ اپنی جگہ کہ اس میں کمیشن مقرر ہو کمیشن جائے اور سابق صدر پرویز مشرف کا جو بیان ہے وہ کلم بند کرے لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ قانون کی نظر میں جب آپ اپسکانڈر ہو جاتے ہیں یعنی آپ مفرور ہو جاتے ہیں تو آپ کے جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں وہ بھی سسپینڈ ہو جاتے ہیں تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عدالت جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ کی اوپر کہ اس کے جو موزز جو جیج صاحبان ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ عمومی طور پر جتنا عرصے سے میں کور کر رہا ہوں جو عالی عدلیہ کے ججز کو وہ ہمیشہ رائٹ آف ہیرنگ دیتے ہیں چاہے اگر مختلف اوقات کے اندر بہت سے وکلا وہ جو ہے وہ کیس میں تاکیری ہر میں استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیشہ عدالتیں جو ہیں وہ ریسٹرین کرتی ہیں اور وہ جو کہتے تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اپرچنیٹی فرام کرتی ہیں کہ جو بھی جس کے اوپر کیس چل رہا ہے حسن نے اس کیس میں بھی دیکھا کہ عدالت نے بڑی اپرچنیٹی جو ہے وہ مہیا کیے تقریباً پانچ سال سے یہ کیس چلتا رہا ہے پانچ سال سے یہ اتا ہے کہ ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے لیکن دمیان میں ان کی طبیعہ بہتر بھی ہوتی تھی وہ وہاں پر ٹرائول بھی کر رہے ہوتے تھے جی بلکل کیونکہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ کئی دفعہ خصوصی عدالت کے جو پینچ ہیں وہی ٹوٹ کے ججز ریٹائر ہوگے اس وجہ سے بھی التواہ ہوا ہے لیکن بلکل پرویز مشرف کے جو وکلا تھے انہوں نے ہمیشہ تاخیری حربیں استعمال کیے ہیں اور پرویز مشرف جب پاکستان سے باہر گئے تھے تو وہ سپریم کورٹ میں اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ واپس آئیں گے اور اپنا جو کیس ہے اس کا سامنا کریں گے پرویز مشرف جو حالیہ ویڈیو بیان دیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں لیکن مدیہ ایک کوسچن ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو طبیع بنیادوں کے اوپر باہر جانے دیا حالانکہ ان کو سزا ہو چکی تھی اس میں میں نکتہ یہ تھا کہ جب ایک انسان ہے وہ بیمار ہو گیا ہے اب اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنی سینٹنس سرف کر سکے تو میرے خیال سے پرویز مشرف صاحب کی بھی جو حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ اگر ان کو کوئی سزا دی جائے تو وہ سزا ان کو مل سکے دنیا کا قانون ہے سابق صدر پرویز مشرف کے لیے بھی جی جی بالکل حسن نے یہ بتائے گا کہ جو سابق صدر مشرف نے اپنے ویڈیو پیغام میں ایک سجیسٹن دی تھی کہ اس کو کمیشن منائے جو اور کمیشن پھر آکے یہاں دبائی میں ہیرنگ کر سکتا ہے یا صدر مشرف صاحب کو بیانیہ لے سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات پریکٹیکلی اپنے کے بلے دیکھیں ابھی تک جو بیان ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے ریکارڈ کے اوپر جو چیز ہوتی ہے عدالت کے سامنے جو ریکارڈ ہوتا ہے عدالت اسی کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے لیکن آج ایک درخواست جو ہے جو میری عمیز رائے نے بتایا ہے جو سلمان صدر جو کے وکیل ہیں پرویز مشرف کے جنہیں پرویز مشرف بھی اپنا وکیل کہتے ہیں جن کو اب یہ عدالت سن نہیں رہی نہ ان کو بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے انہوں نے ایک اور درخواست دائر کی ہے اس میں اور شاید وہ اسی حوالے سے ہے کہ وہ 342 کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اور کمیشن مقرر کیا جائے لیکن میں یہ بات میں بتا دوں کہ سلمان صدر نے ہی اسی عدالت میں کہا تھا کہ پرویز مشرف کے لیے کمیشن مقرر نہ کیا جائے اور نہ ہی وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان دینا چاہتے ہیں بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ پرویز مشرف کی خواہش ہے کہ وہ خود آ کر یہاں پر سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانا چاہ رہے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ وہ کیا موقع اختیار کرتے ہیں یا عدالت اس معاملے کو کس سمت میں لے کے جاتی کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کا حکم بھی ہے اور سپریم کورٹ کے حکم کی یہ عدالت پابند ہے ہائی کورٹ کے جو انہوں نے ان کو فیصلہ دینے سے روکا تھا تو اس عدالت کا کہنا تھا کہ ہم ہائی کورٹ کے پابند نہیں ہیں وان ڈائنٹی نائن کی جوریز ڈکشن خصوصی عدالت کی اوپر جو ہے وہ اپلائر نہیں ہوتی بہت بہت شکریہ ہمارے نماندہ حسن یوں ہمارے ساتھ مہت بڑا اہام نقصہ ہے اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے لیں گے لیکن پہلے ایک اور عام خبر کی طرف آپ کو لے کے چلیں جو کہ آ رہی ہے الیکشن کمیشنر کی چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی کے حوالے سے جس میں وفاق نے تین نام تجویز کر دیئے ہیں بابر یاکوب فضل عباس میکن اور عارف خان کے نام شامل ہیں اسی حوالے سے ہمارے نمائندے عبدالقادر ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی عبدالقادر بتائیے گا کیا اطلاعات ہیں اب تک اس حوال سے دیکھیں آج آخری روز ہے چیف الیکشن کمیشنر کے عوضے کا اور ان کی تقرری آج ہونا لازمی ہے ورنہ الیکشن کمیشن غیر پال ہو سکتا ہے اور ان کی تقرری نہ ہونے کی صورت میں آئینی بہران کا بھی خطشہ ہے تو اس صورتحال کے پیش نظر وفاقی حکومت نے تین نام تجویز کر دیئے ہیں ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے بابر یاکوب فضل عباس میکن اور عارف نام ان تینوں ناموں کی منظوری دے دی ہے تجویز کرنے کے لیے تو اب آج کا پورا دن ان تینوں ناموں پر بحث ہو سکتی ہے اپوزیشن سے بھی ان تینوں ناموں پر ہی مشاورت ہوگی اور کبھی امکان ہے کہ آج اس مسئلے کو اپوزیشن اور حکومت مل کر تیہ کر لے گی اور ان تین ناموں میں سے کسی ایک کو اگر اپوزیشن کا اتفاق ہوا تو نامزت کر دیا جائے گا آئیندہ کے چیف الیکشنل کمیشنر کے لیے اپوزیشن سے بہت شکریہ اپوزیشن سے بہت شکریہ اب نمائندہ مارے ساتھ نئے چیف الیکشنل کمیشنر کے حوال اس کے حکومت کے جانب سے تین نام دے دیا گئے ہیں اور اگر ان تین ناموں سے کسی ایک نام میں بھی اتفاق کر رہی تھی اپوزیشن تو پھر اس نام کی جلدی تقریدی کر دی جائے گی لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا کیونکہ جو اپوزیشن جو نام دیئے تھے حکومت اس پر نہیں مانی ہے حکومت کی طرف سے جو نام آئیتے تو کیا اس پر بھی اپوزیشن مانے گی نہیں مانے گی کتنا ٹائم درکار لگے گا میرے خیال میں آج شام تک لگتا ہی ہے میں ایک اندازن کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا اصل معاملات کیا ہیں لیکن اپوزیشن یہ تین نام بھی مسترد کر دے گی اور یہ آئینی بہران بڑا ڈیلیبریٹ لگ رہا ہے پاکستانی کھلانیوں کی کار کردگی بہت اچھی ہے اب تک 32 میڈلز پاکستان نے اپنے نام کر لیا اور خوشی کے بات یہ ہے کہ مختلف گیمز کی حتم نتائج کے بعد اب ان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے جناب پاکستان 6 گولڈ میڈلز میں لے چکا اب تک 35 تمغے پاکستان کے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اولمپکس میں بھی ہم کبھی ایسی پرفارمنس ضرور دکھائیں گے بہت سارے چھے تمغے بہت ہوتے ہیں چھے گولڈ میڈلز میڈلز ٹیلی میں ٹاپ ٹیل میں آ رہا ہوتا ہے انشاءاللہ کیونکہ کرکٹ سے ہم نے اپنی امیدیں ساری ختم ہی کرنی ہے نہیں نہیں مدیہا کرکٹ کا ذکر چھیڑ کے آپ جو ہے نا پھر کسی اور طرف چلے جائیں گے لیکن میرے خیال میں آسٹریلیانز دیں نا کچھ سیوک سنس کا مظاہرہ نہیں کہ آپ نئے نئے والے بچوں کو مہمان نوازی بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے شفاعت مطلب جو انہیں کی ہے گھر بلائے مہمان کے ساتھ کوئی ایسے کرتے ہیں ہم نے شیلنگا کو کتنا چھے ٹویٹ کی ہے جانے تھے جانے تھے خیر جی سیوک سنس کی بات کرتے ہیں اور سیوک سنس اگر دیکھیں کہ پاکستان میں جو اس کی صورتحال ہے خاص اور پیو اس وطن عزیز میں تو محضب شہری جو ہے وہ اجتماعی صورت میں ہمیں نظر نہیں آتے وہ انفرادی صورت میں بہرحال ضرور نظر آتے ہیں آپ اگر ہماری سڑکوں کا حال دیکھ لیں ہمارے فٹ پاس کا حال دیکھ لیں ہمارے ٹرافک سنگلز کا حال دیکھ لیں ہمارے اوورال نظم و نسک کا حال دیکھیں تو بڑی ایک اس میں بیرپت کی نظر آتے ہیں اس کچرے کے حوالے سے ہم سب سے زیادہ بات کر رہی ہوتے ہیں اگر یہ جو عام شہری ہیں یہ اپنے گھروں کا جو کچرہ ہے اگر پورے ادان میں ڈالنا شروع کر دیں اور اپنے اپارٹمنٹ سے اپنا سارا کچرہ نیچے والے اپارٹمنٹ کے نہ پھینکے تو یہ بڑی زبردست بات ہو جائے لیکن اس چیز کو پریکٹس نہیں کیا جاتا پاکنگ کے والے سے ہم دیکھیں کہ ہم بڑے غلط طریقے سے گاڑی پاک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ پیشنے آنے جو ٹرافک آ رہی ہے ہم اس کے ساتھ اس کو اگرم بلوک کر دیں کہ کیا پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو موبائل جو ہم وائل ڈرائونگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی بری سیوک سنس ہونی کی ایک بہت بڑی عرامت ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے جو چھوٹے سے کوئی نننے مننے سے کوئی آپ کو پرابلم ہوتی ہے کہ آپ نے موبائل ابھی یوز کرنا اور دیکھنا ہے کہ انسٹاگرام پہ ایکزیکٹ نہیں کیا اور فیس بوک پہ کوئی نئی چیز اگر خالہ کی بیٹی نے کیا پکچر نہیں اپلوڈ کر لی وہ آپ بات میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے اسی وقت دیکھنے جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یہ سارے معاملات جو ہے ہماری ایک اجتماعی طور پہ بیڈ سیوک سنس کو رپریزنٹ کرتے ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے ایج میں رہ رہے ہیں آپ کا جو بچہ نو یا دس سال کا ہے اس کی جتنی انفرمیشن اس کے پاس ہے ہمارے زمانے میں میں خط سے 20-22 سال کے بچے کے پاس نہیں ہوتی تھی آپ بات بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نساب میں پڑھانا چاہیے اور ہوتا تھا ہمارے ہاں ہمارے ایک فارمر ڈکٹیٹر نے سیوکس کا سبجکٹ ہٹا کے پاکستان سٹیڈیز ڈال دی اس میں پاکستان سٹیڈیز میں سیوکس کیوں نہیں ہوگا اگر ہم اپنے بچوں کو ایتھیکس ہی نہیں سکھائیں گے ایک اور چیز کی بڑی ہم نے کلت محسوس کی ہے لائسنس بنوانے کے لیے بھی جاتے ہیں انٹرنیشنل ڈرائیو لائسنس بنوانے کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بڑا بڑا لکھا ہے کہ میں اس چیز کا اہد کرتا ہوں کہ میں ایمبولنس کو جانے کا راستہ دوں گا لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا کچھ لوگ بڑے ایک چیز جو مانتے ہیں وہ یہی کہ ایمبولنس کو جانے کا راستہ دیا جائے لیکن کچھ لوگ وہ بھی نہیں کرے ہوتے اس اس روئیے پہ آپ کیا کہیں گی ہم نے اس پہ ایک کیمپین کیا تھا انٹرنیشنل ڈرائیو لائسنس کے ساتھ اور آپ یقین کریں بہت سے لوگوں نے ہم سے بحث یہ کی کہ نہیں وہ تو ایمبولنس خالی ہوتی ہے اس کو کیا دینا راستہ بھئی وہ ایمبولنس جا رہی ہوتی ہے کسی کی جان بچانے آپ کو کیا پتا ہو سکتا ہے آپ کا ہی کوئی رشتدار جو ہے کہیں زخمی پڑا ہو اور آپ نے ہی راستہ دیا بعد میں آپ کو پتا چلے تو وہی بات ہے کہ دیکھیں ایک تو فرسٹوریشن بہت ہے کراچی جیسے شہر میں غم و غصہ اتنا ہے کہ کوئی نہیں جتنے ہی ہمارے ہاں روڈ ریج ہے کیونکہ آپ کسی بھی سڑک پہ میں اس وقت بیٹھی ہوں کورنگی انڈسٹریلی ایریا میں چوبیس فیصد پورے ملک ریونیو یہاں سے آتا ہے سڑکوں کا آپ حال دیکھ لیں ایمبولنس جا ہی نہیں سکتی ایمبولنس جا نہیں سکتی لوگ بیسے نہیں جا سکتے ہیں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باقبر صغیرہ میں آپ سے کچھ دیر پہلے آپ دیکھ رہے تھے اشفاق ستی کو اب یہ ہمارے ساتھ میں بھنگڑا ڈال رہے ہیں اس وقت کیمرے کے پیچھے موجود ہے اور بہت خوش ہیں آج لیکن ظاہر ہے جب ہم آتے ہیں تو آپ کو پتہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں لوگ خوش ہوتے رہتے ہیں کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے آفیس میں لوگ پھول کی تھیلیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور جب ہم آتے ہیں ہمارے پر پھول نچھاور کی جاتے ہیں شخصیت ہے اس کے ماشاء اللہ الحمدللہ لیکن خیر یہ بھی سب سے اچھی بات ہے کہ بوس کہانے سے پہلے سارے پھول صاف ہو چکے ہیں سوکس سنس کی یہ سوکس سنس اگزاٹلی یہ دہشت بھی بڑی ہے کہ ان کو پتہ نہ جانے سبا کیا کاروائی بھی ہے سوکس سنس کے اوپر ہم بریک میں جائے سے بہلے بات کر رہے تھے اور سوکس سنس کراچی کی اگر دیکھیں تو وہ ایک بڑی عجیب اور غریب لاہور کی تو خیر اور باقی پنجاب کے علاقوں کی چھوڑ دیں یا اگر انٹیری سندھ کی بات کر رہے وہ بھی نہیں لیکن چونکہ کراچی ایک میٹرپولٹرن ہے تو آبویسلی اس کی سوکس سنس کا کمپیریزن ہوتا ہے دنیا کی کسی بھی اور میٹرپولٹرن سے ایک تو یہ دو قدم کے فاصلے پر آپ کے سامنے ہیں دبائی لیکن چلے اس کی بات ہی نہیں کرتے ہم کیوں کریں اس کی بات لیکن باقی کہیں آپ استمبول کی بات کریں آپ لندن کی بات کریں آپ پیریس کی بات کریں آپ ایمسٹرڈائن کی بات کریں یہ سارے وہ میٹرپولٹرنز ہیں جہاں مختلف قومیتوں کے لوگ اکھٹے رہتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں ابھی ایک چھوٹی سی اگزمپل آپ کے سامنے دیکھ رہی ہیں ہر ایک انسان نے اپنی آنکھوں کے سامنے ضرور دیکھا ہوگا کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ سے آگے والی گاڑی میں جو بھی شخص گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں یا اس گاڑی میں کوئی بھی سوار ہے وہ ایک ہاتھ شیشے سے باہر نکلے گا اور اس میں کوئی نہ کوئی کچھرا نیچے پھینکی یا آئیسکریم کا ڈبا یا بوٹل کچھ بھی ایسے ہیں لوگ پھینک دیتے ہیں تو یہ وہ چیزیں باہر آپ ایسے لیٹر کریں گے کبھی بھی وائل ڈرائیونگ کبھی بھی کانون سخت ہونا چاہیے دور سے شرطے کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں فوراں صحیح ہو جاتے ہیں تو میرے خال سے یہاں پہ کانون اس حوالے سے ہونا چاہیے کانون موجود ہے کانون موجود ہے کانون موجود ہے فائنز ہیوی ہونے چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں وہ اپنے شہر سے محبت کرنا سیکھیں اگر ویسے نہیں تو ڈر کے بڑی ساری باتیں ہیں بڑی ساری خبریں آپ بھی آپ ساتھ شیئر کرنے لیکن پہلے ٹاپ سوریز کیا ہیں دس پجے کی بازہ لیس پر نظر آل لیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج اسلام آباد میں وزیر آزم عمران خان ڈیجیٹل پاکستان کی مہم کو بہت ضابطہ آغاز کریں گے اور پاکستان بھر سے یوٹیوبرز اس وقت ہمارے بہت سارے دوست اس وقت موجود ہیں اور آج ان کا لنچ بھی ہے وزیر آزم عمران خان کے ساتھ اور اس مہم کا مقصد سرکاری اداروں میں کاغذ کا استعمال ترک کر کے پوری کاروائی کو ڈیجیٹل بنانا ہے اس مہم کے تحت حکومت اداروں میں کاغذ کا استعمال ترک کر کے ان کے دنمیان خطو کتابت کو ڈیجیٹل بنائے جائے گا یہ منصوبہ وزارت انفرمیشن ٹکنالوجی کی زیر اعتمام ہوگا جس کی تقریب آج ایوان وزیر آزم میں ہو رہی ہے وزیر آزم نے روان سال اگرس میں وزارت انفرمیشن ٹکنالوجی کو یہ کام سو پا تھا وزارت انفرمیشن ٹکنالوجی نے وزیر آزم کی ہدایت پر تین مہینے میں ڈیجیٹل پاکستان منصوبے پر کام مکمل کر لیا اور اب ہم بات کریں گے اورنج لائن ٹرین کے حوالے سے جس کا ٹکٹ کتنے کا ہوگا اس حوالے سے تجاویز سامنے آ گئی ہیں اورنج لائن ٹرین میں سائز اسشاریہ ایک کلومیٹر کا سفر صرف چالیس روپے کا ہوگا پنجاب حکومت کے آلہ سطح کے ہونے والے اجلاس میں محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے جس نے کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت سالانہ چھے ارب روپے سبسیدی دے گی تو اورنج لائن چل سکتی ہے سبسیدی نہ دینے کی صورت میں ٹکٹ مہنگا کرنا ہوگا اور اس پر محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے اعتراض اٹھا گیا محکمہ خزانہ پنجاب نے ٹکٹ پچاس روپے رکھنے کی سفارش کیا کہا زیادہ سبسیدی نہیں دے سکتے آئندہ ہونے والے اجلاس میں محکمہ خزانہ پنجاب سے مشاورت کر کے کوئی فیصلہ کیا جائے گا صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال کہتے ہیں شریف خاندان نے اپنے لئے کوئی اسپتال نہیں بنایا کہ علاج کروا سکتے اگر ان کے خاندان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو میٹرو میں بٹھا کر گھمائیں پھر پوچھیں کیا حال ہے شریف فیلمی نے ایک دھیلے کی نہیں اربوں روپہ کی اور خرموں کی کرپشن کی ہے میٹرو نے چالیس پچاس ارب روپے میں بنائی آپ نے بنا کر ہی چھوڑنی تھی کہ ایک اور میٹرو بنا لیتے ڈھائی سو ارب روپے بچ جاتا ہمیں ہسپٹل جدید بن جاتے اچھے بن جاتے جہاں کہ آپ کے خاندان کا بھی اچھا علاج ہو جاتا خاندان کو کوئی فرد اگر بیمار ہو تو اسے اورنج ٹرین میں ڈال کے چکر لگوایا کریں اور پوچھا کریں ہونے راہ میں ہم قسم کھاتے ہیں ہم نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی بھی آپ کی قسم میں ہم بھی شامل ہیں واقعی آپ نے دھیلے کی نہیں کی آپ نے جب بھی کی ہے کھربوں کی کی ہے آپ کہتے ہیں کہ میری انگلینڈ میں کیا پاکستان میں کوئی جاہداد نہیں ایک دم بچہ نکلاتا ہے یہ جاہداد یہاں پر نکلائیں میاں صاحب نے کیا گفتگی گفتگی آپ نے سنا اور اسی والے صاحب سے بات لیتے ہیں میاں صاحب بہت شکریہ باخبر صویرہ کو وقت دینے کے لیے یہ بتائے گا کہ یہ جو اورنج نائن کا منصوبہ ہے یہ کب تک مکمل ہوگا اور شہری کب تک سفر کر سکیں گے اس میں ہائن ٹرین کا جو منصوبہ ہے جو پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ٹی وی پروگرام کے اندر میں نے کہا تھا کہ ڈیسمبر کے مہینے میں ہم اس کی اس کی ٹیسٹنگ جو ہے ٹیسٹ ٹرائلیز کا کریں گے اور اس کے بعد بائیس جینوری سیری سے بائیس فیبری کے درمیان جو ہے اس کو ہم اپریشنل کریں گے کیونکہ ابھی ہمارا جو کنٹریکٹ ہونا تھا چائنیز کومپنی کے ساتھ او اینڈ اینڈ کا جو منٹننس اور اس کے اپریشن کا اپریشن اینڈ منٹننس کا وہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے اب کیونکہ کنسٹریکشن کا کچھ معاملات تھے جو تھوڑے سے ڈیلے ہو رہے تھے تو اب اس کو مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اس کو اپریشنل کیا جائے گا اس کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ دس دیسمبر کو ہم نے رکھی ہے اور امید ہے دس اور پندرہ ڈیسمبر کے درمیان جو ہے ہم اس کی جو ہے ٹیسٹ وہ سارا سلسلہ کریں گے سر پچاس روپے کرائے گی تچلیں اگر مان لیں کہ چالیس روپے کرائے آیا ہے جیسے کہ مزارت ٹرانسپورٹ نے کہا ہے اس حساب سے دھائی لاکھ مسافر روزانہ ہیں تو چالیس روپے کے حساب سے وہ تقریباً چھتیس ارب پچاس کروڑ روپے سالانہ بنتے ہیں کتنا خرچہ ہے اس کا اور اس کے حساب سے سبسیڈی پھر بھی ضرورت پڑے گی چھتیس ارب پچاس کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود دیکھیں جہاں تک ایک بات تو تیہ ہے دیکھیں اس شہر کے اندر پہلے ایک میٹرو بنی تھی جو کہ فروزپورٹ پہ بنی ہے یہ ملتان روڑ کے اوپر اورنج لائن ٹرین بنائی بارال اختلاف اپنی جگہ پر موجود ہے جو میں پہلے دن سے رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے میٹرو بنائی تھی اور جو کہ ستائیس کلومیٹر پر مشتمل ہے اور اس پہ ان کا دعویہ کہ ہمارا چالیس سے پچاس ارب روپے لگا ہے تو اگر آپ ایک اور میٹرو بنا لیتے تو شاید ڈھائی سو ارب روپے آپ کا بچ جاتا جو آپ کا ایڈوکیشن میں آپ کی ہیلتھ میں آپ کے پینے کے ساپ پانی میں اور دوسرے معاملات میں ہوتا اور آپ کا صوبہ جو ہے وہ ون پوائنٹ ون ٹریلین روپیز کا کبھی بھی مکروز نہ ہوتا اور پہلی باری پاکستان کی تاریخ میں پنجاب حکومت کے جب ہمارے تھے اس سے پہلے جو ان کی حکومت رہی ہے اس میں چھپن ارب روپے کے جو چیک ہے وہ باؤنس ہوئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ مالی طور پر جو صوبہ پنجاب ہے وہ بلی طرح افیکٹ ہوا تھا اور ہر چیز انہوں نے پروجیکٹ اپنی لٹسے ایک آپ کا ریوینیو ایک روپے کا ہے تو پروجیکٹ لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے سو روپے کے کر دیئے یعنی کہ اگر ایک ارب روپے ہے تو انہوں نے سو روپ کے شروع کر دیئے تاکہ آنے والے صرف انہی پروجیکٹ کو کرتے رہے کیونکہ انہیں پتا تھا ان کے ذہن میں تھا کہ ہم نے نہیں آنا لہٰذا صوبے کے اندر اس طرح کی ایکٹیوٹی کر کے چلے جائیں کہ جس سے آنے والے صرف اسی معاملات کو دیکھ رہے تو یہ حکومت کا ایک بڑا پن تھا کہ اس نے آنے والے آنے والے جو اون گوئنگ تمام پروجیکٹ تھے ان کو بھی لیا ہے جہاں تک ٹکٹ کا تعلق ہے اس کے لیے پیسنجر کا تو وہ ابھی جو اس پہ بات ہو رہی ہے وہ چالیس روپے سے پچاس روپے کے درمیان ہو رہی ہے لیکن پھر بھی سبسیڈی اس پہ بنتی ہے اور سبسیڈی تقریباً دس ارب روپے جو میں سمجھتا ہوں وہ دینی پڑے گی اور یہی دس ارب روپے اگر میں میری نظر میں ایزے منسٹر ایزے حکومت پنجاب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہی دس ارب روپے اگر میں اگر ہم فوڈ آئیٹمز کے اوپر سبسیڈی کر کے عام لوگوں کو فائدہ پنچاتے تو وہ زیادہ بہتر تھا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے میاں اسلام اقبال صاحب اور وہ بتا رہے تھے کہ جی یہ اگر میٹرو بنا لے تھے تو شاید اس سے بچت ہو جائے میرے ایک سوال ہے بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ چیت لاہور میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اتنا بڑا منصوبہ کیوں بنایا گیا وٹائے بلیو کہ یہ ماس ٹرانزٹ ہر شہر میں ہونا چاہیے ہر شہر میں ہونا چاہیے لوگوں کے لئے آسان ہو کیونکہ یہ پولوشن میں بھی کمی کرے گی ساتھ میں جو ہمارے جو اتنی ٹرافک آئے دن بہت بڑھتی جاری ہے لوگوں کی خرچوں میں کمی ہوگی اور ہم کہیں بھی بہنوں نے جب ہی ٹراول کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک اچھی ٹرین سرویس ہوتی ہے یہ سرویسز کونہ بہت زیادہ ضروری ہے اور جسے میٹرو سرویس کی بات کریں شفاہد بہت لوگ اس سے مستقید ہوئے ہیں اگر کوئی بھی انسان جس نے میٹرو سے پہلے شادرہ سے لے کے اور باقی گجو مطاقہ تک تو چھوڑے ہیں اگر اس نے اچھرہ تک بھی گاڑی چلائی بھی ہے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ کتنے ہزاروں موٹر سائیکل ہوتے تھے جو کہ آپ کی گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے موٹر سائیکل اور چنگ جی یہ دو چیزیں تھیں اور ممکن نہیں تھا کہ آپ اپنی گاڑی رگڑائے بغیر وہاں سے گزر سکے اب سورتال کافی مختلف ہے رش ابھی بھی موجود ہے طویل ٹرافک جیمز ہوتے ہیں جیسے پہلے فیروز پروڈ پہ آپ دیکھتے تھے جس طرح سے ٹرافک جیم تھی اب وہ میٹرو کی وجہ سے سیکریٹریٹ کا علاقہ چوبورجی والا ہے یہ وہ علاقے تھے اور چوبورجی پہ تو خیر اورنج میٹرو گزرنے والی ہے وہ بڑا کنی کنی گزر رہی ہے وہاں سے لیکن لیٹسی کہ اس کے بعد اس علاقے میں کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ میں اسلام اقبال سب موجود تھے آگے بڑھتے ہیں جی بیکل آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو لہور سے ملیے چلتے ہیں کراچی جس میں نازم آباد میں ایک پاک کے سامنے آرزی کچھرا کنڈی کی سپائی اور کھدائی کے دوران انسانی ہڈیاں اور آزام ملے ہیں پولس کے مطابق اس گھڑے سے ملی ہڈیاں انسانی ہاتھ پیر کی ہیں جس کو کپڑے میں لپیٹ کر دفنایا گیا تھا اور یہ کئی سال پرانی لگتی ہیں انو بھائی پاک کے سامنے ہڈیوں کا مشہور اسپتال بھی ہے اور یہ اسپتال انتظام میں نے پولس کو یہ بتایا ہے کہ شک ہے کہ پہلے کسی نے یہ ہڈیاں جو ہیں دفنائی ہوں گی اور مختلف آپریشنز میں انسانی ہڈیاں الگ بھی کی جاتی ہیں شگر کے مریضوں کے جسمانی اس سے بھی کٹے جاتے ہیں سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے اٹنڈن کے حوالے کر دیتے ہیں وہ لوگ یہی بتاتے کے لئے جا کے ہم نے اسے دفن کر دیا انہوں نے کہا کیا یہ تو ہمیں نہیں پتا بڑی تعداد میں تو حباریہ سے نہیں نکل سکتی اٹھے ٹائم اگر پہلے کبھی کسی نے کسی اٹنڈنٹ نے یا کسی نے جا کے کی ہو تو مجھے نہیں پتا ہماری نولیج میں تو نہیں ہے لگ وہ بہت پرانی رہی تھی دیموں میں سے وہ تو چھوٹے چھوٹے پیسیز وغیرہ جو ہوتے وہ ہسپٹل ویسٹ میں آتے ہیں وہ سٹی گورمنٹ والے آتے ہیں وہ لے کر چلے جاتی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہڈیاں کسی ایسے شخص کی تو نہیں ہیں جیسے قتل کیا گیا ہو یا جھرم چھپایا گیا ہو اس سلسلے کی جانچ پرتال کے لیے پولس کو پیثالوجی ٹیسٹ کی ریپورٹس کا انتظار ہے اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایمی کے سابق صدر جناب ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب بہت شکریہ سر میں وقت دینے کے لیے بتائیے گا کہ آپریشن میں جو آزاہ الگ کیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے اسپتالوں کا یوزیل کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہوتا ہے بات ساری ہے کہ جو سائنٹیفک طریقہ ہے کہ جسم سے کوئی بھی چیز جو نکالی جاتی ہے چاہے وہ جسم سے کسی زخم کی صفائی ہو یا کوئی آزا کارڈ کے جسم سے اعلیدہ کیا جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو انسینریٹر اسپتالوں میں موجود ہونا چاہیے اس میں ڈالا جاتا ہے اس سے جلایا جاتا ہے اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو کہ جلایا نہیں جاتا ہے اس کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے اور اس کو بہت دور جا کے کہیں پہ اس کو پھر دفن کیا جاتا ہے پاکستان میں یہ چیزیں بہت کم اسپتالوں میں یہ انسینریٹر موجود ہے جہاں اسپتال کے لوگ خود ہی اس کو جلاتے ہیں ایسی چیزوں کو جیسے کہ جسم کی کوئی چیز نکال دی گئی جیسے ٹانگ کارڈ دیا گیا پیر کارڈ ہاتھ کارڈ دیا گیا یا انگلی کارڈ دی گئی یا جسم کا کوئی اور حصہ نکالا گیا آپریشن کے ذریعے تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو جلانے کے لیے ایک ہسپتال کا عملہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ ڈسپوز آف کرتا ہے رکھتا ہے اور وہاں سرکار کی کوئی گاڑی آتی ہے یا ٹھیکے دار کی گاڑی آتی ہے اور وہ لے کے چلا جاتے ہیں اور اس کو پھر انسینریٹر میں جلایا جاتا ہے یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی جیسے پاک کی خدائی کی گئے جس میں سے انسانی آزا جن کی ہڈیاں ملی ہیں بہت پرانی ملی ہیں تو اس میں شکش جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سامنے کے ہسپتال بھی تھا اور وہاں سے اگر کوئی انسانی آزا کوئی کارتے تو اس کو نہ دسنائے جاتا ہے تو آپ اس بات کی بالکل تعدید کریں کہ ایسے بلکل بھی نہیں ہوتا کیونکہ اگر لوہیکی نہیں لے کے جاتے تو آپ لوگ جو ہڈیاں ہیں یا تو اس کو دفنا دیتے ہیں اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں یا اس کو جلا دیتے ہیں اگر کوئی اسپتال یہ ذمہ داری لیتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم اگر کوئی اسپتال میں کسی کا آزا نکالا گیا ہو کوئی پیر یا ہاتھ کاٹا گیا ہو اور لوائیکین کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے اسے تو وہ اگر اس طرح کرتے ہیں کہ دفنایا جاتا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی صحیح طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط طریقہ ہے اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو اگر اسپتال میں انسینریٹر موجود ہے تو اس میں اس کو جلا دیا جائے یا پھر جو سسٹم کے سرکار کے ذریعے اس کو انسینریٹر انسینریٹ کرنا چاہیے اس کو جلانا چاہیے اور اس کو اس طرح سے دفنانا نہیں چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت مسئلہ ہے کہ میٹینٹی ہومز کلینکس اسپتال بہت سارے کھلے ہوئے ہیں جہاں پر پراپر طریقہ سے ہاؤسپیٹل ویسٹ جو ہے وہ ڈسپوز آف نہیں ہوتا ہے ہاؤسپیٹل ویسٹ کو ڈسپوز آف نہیں کی جائے سکتا مجھے کہ اس طرح پارک کے قریب اسپتال کے سامنے انسانی آزاک کو جو کہ ہیوی دی انفیکٹیڈ بھی ہو سکتے ہیں ان کو اس طرح سے بڑے شیلو ڈیفٹ میں دفنا دینا کپڑے میں لپیٹ کی یہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے دیکھیں بات ساری ہے کہ یہ باتیں چل رہی ہیں ٹیلی ویجن پہ کہ کسی اسپتال نے یہ کیا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اسپتال جو ہے وہ اس طرح کا کام کرے گا اپنے ہی اسپتال کے سامنے ہڈیاں نکال کے نمبر ایک بات دوسری بات یہ کہ کسی بھی اسپتال سے اتنی تعداد میں روزانہ یہ آزاں نکل کے نہیں نکالا جاتے یا ہڈیاں نہیں نکالی جاتی یا پیر نہیں کٹے جاتے کیسز کم ہوتے ہیں اور دوسرے کیسز ہوتے ہیں یہ چیزیں جو ہے وہ بہت مشکل سے ایسا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پروپر انویسٹگیشن ہونی چاہیے میریٹ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ پتا چلایا جائے کہ یہ ہڈیاں کہاں سے ملی ہیں کس نے ڈالی ہیں یہ انویسٹگیشن ضرور میریٹ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے اور اس کا تائین ہونا چاہیے اور ایک بات اور ضرور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ ضرور سرکار کو چاہیے کہ جو ہسپیٹل کے جو ویسٹ ہے جو اس طرح کی جو خطرناک چیزیں نکلتی ہیں جسم سے تو اس کو ایسے ہی نہیں پھیکنا چاہیے اس کا ایک قانون بنا ہوئے اس پہ تمام ہسپتال کو باؤن کیا ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے مطلب شہری جو ہیں وہ اپنی عدد آپ کی تحت اپنی حفاظت کریں اور دوسرے جانب جن کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے وہ ایکٹیو نہیں ہو رہے دعا منگی اقواہ کیس کے غرم حوالے سے اس کے بات کریں تو چھے روز بھی گزر گئے ہیں لیکن اس کے باوجود کسی بھی قسم کی کوئی پیش اپ نہیں ہو سکی دعا کو تاوان کیلئے اقواہ کیا گیا ہے یا پھر یہ کوئی انتقامی کاروائی ہے اس بات کا پولس اب تک کوئی سراغ نہیں لگا سکی ذرا یہ کہتنے ہیں کہ تفتیشی دارے ہائی پروفائل کیس پر کام کریں اور حارس کے بیان کے بعد ہی مزید تفتیش اس حوالے سے آگے بڑھ سکے گی وقت ہوگے ایک چھوٹے سے بریک کا پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد اوپر حاضر ہوں کے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب باغبر صویرہ میں اور ایک تصویر کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پر گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ شیئر ہوئی ہر ویٹس ایپ گروپ میں وہ تصویر ایک دفعہ ضرور آئی اور ہر انسٹرگرام سٹوری پہ بھی وہ ضرور گئی اور وہ تصویر ہے جناب پنجاب پولس کی اسسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ آئیشہ بٹ بلکل جی جو آٹھ مہینے کی بیٹی کو گود میں اٹھائے وے دیوٹی میں مصروف ہیں خاتون کولیس افسر کی تصویر گزشتہ دنوں تانہ فیروز والا میں کھلی کے چہری کے دوران بنائی گئی تھی آئیشہ بٹ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بیٹی کو گود میں اٹھائے تصویر پوسٹ کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ یہ مشکل تو نہیں ہے لیکن ناممکن نہیں ہے مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے لوگ تفسرے کر رہے ہیں کہ خاتون پولیس افسر نے ایک ماں کا فرض بھی پورا کیا اور ساتھ میں وہ اپنی ذمہ داری بھی نبھا رہی ہیں گزشتہ سال ایڈیشنل اسسسٹنٹ کمیشنر پشاور سارت واب عمر بھی بیٹی کو اٹھائے فرائے سر انجام دیتی تھی جن کے تصاویر بھی ہم نے دیکھی براما سال بلوٹی سان اسیمبلی میں ہم نے دیکھا کہ کیسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ بین پی کی کارکن صوبائی اسیمبلی ماجمین شیری اپنی بچے کو اٹھائے اسیمبلی آئی تھی جس پر دیگر عراقی نے تنچانہ بھی بنایا تھا لیکن اس کے بعد صوبائی حکومت اسیمبلی کے ہاتے میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ڈے کے سینٹر بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ جو خواتین اپنے اسیمبلی ہوتی ہیں وہ اپنے ہمراہ اپنے بچوں کو بھی اسیمبلی اجلاس میں لا سکیں اور بغیر کسی پریشانی کے اسیمبلی میں بیٹھ کے اپنے جو ذمہ داریاں وہ پوری کر سکیں میرا پسے بس چلے نا تو میں پاکستان کے ہر آفیس کے اندر ایک دیکھر سینٹر لازمی کروں بلکل ہونا چاہیے تاکہ جو خواتین کام کری ہوتی چاہے وہ چینلز ہی کیوں نہ ہوں وہاں پہ جے کے سینٹر ضرور نہ ہوں چاہیے ہر آفیس ہمارا بچہ جو ہے ہر اسی والے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سپرینٹینڈنٹ آئیشہ برد صاحب اسلام علیکم آئیشہ سب سے پہلے تو جناب آپ کو میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ آپ کی وجہ سے بہت ساری دوسری خواتین نے بھی ہمت مدھائی کہ نہیں جی اگر بچہ اور اس کے بعد بھی آپ نے آفیس کی کام بھی اتنی ہی ذمہ داری کے ساتھ کر سکتی ہیں یہ بتائے گا کہ بیٹی کو ساتھ لے کر کام کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اس مشکل کو آپ کس طریقے سے اپنے لئے آساند بنا لیتی ہیں یہ آپ نے وہی ایک ٹائٹل اٹھا لیا جو کیپشن میں نے اپنے پکچر پر دیا تھا کہ یہ difficult تو ضرور ہے impossible نہیں ہے یہ بلکل اسی طرح سے یہ کہ ایک ایسا کام کہ میں فیلڈ میں بھی جا رہی ہوں اور ساتھ میں بحیثیتیں ماں بھی ایک اپنا رول پلے کر رہی ہوں مشکل ہوتا ہے بہت ایسی سیٹویشن بن چاہتی ہیں جس میں مجھے مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جیسے کوئی آپریشنل ڈیوٹی آ جاتی ہے لا ان آرڈر کی سیٹویشن آ جاتی ہے تو اس میں پھر مجھے بہت سوئی سمجھ کے چیزوں کو مینج کرنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کو میں کس طرح سے لے کے چلوں بیٹی کو بھی لک آفٹر کرنا ہے اپنی ڈیوٹی سے بھی کہیں پیچھے نہیں اٹھنا تو چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں لیکن اپنی ڈیپارٹمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ اپنے فیملی کی سپورٹ کے ساتھ ہسپنٹ کی سپورٹ کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک اس ماملے کو میں ٹھیک طریقے سے احسن طریقے سے اپنی دونوں ذمہ داریاں نباتی چلی آ رہی ہوں وہ پکچر دیکھیں تو اس پکچر کو شیئر کرنے کا مقصد ہی یہ تھا تاکہ عوام کو تاکہ عوام تک یہ بات پہنچائی جا سکے کہ ہواتین جو کہ باہر کام کر رہی ہیں یا گھروں میں کام کر رہی ہیں وہ اپنی تمام ذمہ داریاں تمام مشکلات کے باوجود اس کو سرانجام دے رہی ہیں اور اس پکچر کو شیئر کرنے کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ میں بتا سکوں کہ میں ایک آفیسر ایک اے ایس پی بھی ہوں اس کے ساتھ ایک ماں بھی ہوں اور ان دونوں رول کو اس لیے نبا پا رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنے ڈیپارٹمنٹ نے اس قدر فیسیلیٹ کیا ہے اکوموڈیٹ کیا ہوا اتنا کانفیڈنس مجھے دیا ہے کہ میں اپنی دونوں فرائض کو بہو بھی سرانجام دیتی ہے اچھا آپ پولس کی نوکری کر رہی ہیں آپ اے ایس پی ہیں اور پولس کی جو نوکری ہے یہ میرے خلال میں شاید تفس جوب اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا ہر طرح کی پبلک انٹریکشن ہوتی ہے ہر طرح کے لوگوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں آٹھ ماہ کی چھوٹی بچی کو ساتھ لے کر گھر سے نکلنا بہت بڑا دل چاہیے اس کے لیے کیسے کرتی ہیں ایک ہمارا زیادہ تر واسطہ کیوں لوگوں سے پڑتا ہے ہمارا واسطہ ان لوگوں سے پڑتا ہے جو سوسائیٹی کے سب سے نوٹوریس کریکٹر ہوتے ہیں جو کہ سوسائیٹی میں لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کریمنل مائنڈڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑھ آتا ہے ایسے میں اپنے بچوں کو لے اپنے اولاد کو لے کے نکلنا بہت حمد کی بات ہوتی ہے مجھے اقصہ یہ پویسچن فیس کرنا پڑتا ہے کیا آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا کہ آپ کی بیٹی ایکسپوز ہو رہی ہے بہت سے ایسے کیونکہ جب ہم سوسائیٹی میں کام کر رہے ہیں ہمارے پاس کیس آتا ہے تو ہم نے اس کا جب میریٹ پر فیصلہ کرنا ہے تو وہ ڈیسین کسی کے فیور میں جاتا ہے تو کسی کے اگینسٹ جاتا ہے ایسی سچویشن میں جہاں بہت سے لوگ ہمیں تعریف کرتے ہیں ہم دعاوں میں یاد رکھتے ہیں تو وہاں پر لوگ ہمارے اگینسٹ بھی ہوتے ہیں کیونکہ جب فیصلہ کسی کے خلاف جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی ہمیں ڈسکلائک کرے گا اور وہ ہر چیز یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے کہ جنہوں نے میرے خلاف فیصلہ دے لی بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود تھی اور بڑی ہمت کی بات ہے یہ ڈے کیر سینٹرز کا ہر آفیس میں موجود ہے یہ صرف ماہوں کے لیے نہیں بلکہ ایسے بہت سارے سنگل پیرنٹ ایک لہو بھی ہونے چاہیے اور آپ نے بڑی اچھی بات کیا شاندی کی کہ بہت سنگل پیرنٹس کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سنگل لیٹس بھی ہوتے تو ان کے لیے بھی بڑا اچھا اور آسان ہو جائے گا بہت کیر فری جتنے کیر فری ہوکے وہ اپنے دفتر میں اپنے کام کر سکیں گے اتنا ہی اچھا وہ اپنے دفتر میں بھی پرفارم بھی کر سکیں گے یہ بڑی سپردس بات ہے اور اگر ان کے ہم ان کے ہسپنڈ کو ان کی فیملی کو اس بات کی امداد نہ دیں تو زیادتی ہوگی زیادتی ہو ان کے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے اتنا بڑا اقدام آدمی اکیلہ نہیں اٹھا سکتا پیچھے ایک سپورٹنگ فیملی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آگے بڑھتے ہیں جی اور اب کرکٹ کی بات تو نہیں کرتے ہیں نہیں کرکٹ میں میں مائن کر جاتی ہوں میں دل برداشتہ ہو جاتی ہوں میں دکھی ہو جاتی ہوں جو صبح سوما بلکل بھی انہوں چاہتی اچھا وہ انکل بھی جب بیٹھے ہیں نا ٹی وی والے وہ بھی جو ہے نا وہ چونیاں توڑ دیتے ہیں انکل آپ کی وجہ سے ہمارا سیرڈے آن ہوئے ہیں آپ تو ایسے کچھ نہ کریں لیکن خیال جی کیونکہ بات سپورٹس ہی کرے ویسے عمومی تو آپ سپورٹس اچھی خبر آ رہے گئے کراچے کی خاتون کھلاری شاہدہ اباسی جن کا نام ہے کھٹمنوں میں ہونے والے تیرے جنوبی ایشائی کھیلوں میں پہلا زلائی تمغا انہوں نے اپنے نام کر لیا ہے شاہدہ اباسی نے یہ تمغا کراچے کے سنگل کارٹوں میں بیالیس پوائنٹس حاصل کر کے جیتا ہے اور انہوں نے جیتا ہے جبکہ ٹیم مومنٹ میں نعمت اللہ نومان اور نسی نحمد نے کاسی کا تمغا جیتا تمغے حاصل کرنے والے ان تمام کھلاڑیوں کا تعلق وابڈہ سے ہے اور ان کھلاڑیوں نے گزشتا دنوں پشاور میں ہونے والے نیشنل گیمز میں بھی تلائی تمغے جیتے تھے گول میڈل جیتنے والی شاہدہ اباسی کا تعلق ہزارہ کمیلٹس ہے اور انہوں نے سکیل کا آغاز دو ہزار پانچ میں کیا تھا کوئٹا کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق اکنے والی شاہدہ کے والد پولس سے ریٹائر ہو چکے ہیں شاہدہ اباسی کے دیگر دو بہنیں بھی کراٹے کی کھلاڑی ہیں جن میں سے ایک ساب رہا ہے جنہوں نے حالیہ نیشنل گیمز میں گول میڈل جیتا ہے اور وہ بھی اس وقت نیپال میں ہونے والے ساؤوٹ ایشن گیمز نے پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ شاہدہ اباسی ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں جی اسلام علیکم شاہدہ گوڈ مورننگ سب سے پہلے تو کانگریچولیشنز آپ کا کہ جی ایک تو بڑا زبردست آپ نے کام کیا آپ نے ہمارا باکستان کا نام روشن کیا اتنی بڑی آپ کو کامیابی ملی ہے بہت مبارکو آپ کو وطن کا نام کے آپ نے روشن کیا اس کامیابی کی تفصیلات بتائیں کہ کتنی آسانتی کامیابی ہے میرے دل میں یہی تاکہ میں کور میڈل جیتو لیکن میں ہر کسی سے کہتے تھے کہ میں سو نہیں پا رہے میں یہ سوشی تھی شاید میں کسی اور سے تو وہ میرے دل پہلانے کے لیے کہے کہ تم بیمار اور شاید اس کی وجہ سے سو نہیں سکتے لیکن ہر کوئی ہو جی ہے کہ تم کور میڈل کی خواب دیکھ رہو اس کی وجہ سے کور تو نہیں بات سکتے تو صبح جب میں گئی صبح ہم کے وجہ اٹھے کیونکہ ہمارے کوش بھی کہا تھا کہ توڑا سا جلدی اٹھو تاکہ بوڑی ہمیں جلدی ناشتہ کیا تو آج صبح میں صبح جب ہی ہم آرما پیریہ پہ گئے تو میرا کمپیٹیشن تھا تو سب سے پہلے کہا کہ لڑکوں کو ہوا پھر لڑکیوں کو ہوا تو پھر لڑکیوں میں جب میرا ہوا سیلے راؤ جی اسی راؤ جی راؤ میں فائنل بھی تو میرا گولڈ ہوا نیپال پہ تو میں بہت خوش ہوں کیونکہ نیپال پہ میں جیتی ہوں اور یہ میرا سب سے پہلا بھی ڈالے اور یہ سب سے امپریشن تھا کیونکہ سب سے یہ بہت باری پڑ گیا تھا جو لوگ وہاں پہ ٹوینی کر رہے تھے ہمیں ذکا رہے تھے کہ ہم پاورفل لیکن میرا گول میرہ ان لوگوں کو سب کو خاموش کر دیا اور ہمارے لوگوں کو اور پاورفل کر دیا شایدہ آپ کو اس وقت بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ سن رہے ہیں آپ کو میں خاص طور پہ وہ لوگ اور وہ والدہ ہیں جن کی بچیاں ایسلیٹکس میں دلچسپی رکھتی ہیں وہ ذرا ان کے لئے ذرا بتائیے گا کہ آپ نے کیسے تیاری شروع کی اور آپ نے کن کن مسائل کا سامنا کیا ہمارے جو کیمز ہوئے ہمارا نیشنل گیم ساک شاور میں تو وہاں پہ بھی ہمیں نیشنل گول میڈلیسٹ ہوں اور نیشنل گیمز بھی گول میڈلیسٹ ہوں پھر ہم وہاں سے گر گئے پھر ہمارا سات دن کا کیمپ لگا سیب گیمز کے لیے تو سات دن میں ہم نے یہ یہ رنگ بکایا کہ کوئی بات نہیں ہماری جو جتنی بھی ہو کیونکہ ہم لاہور سپورٹ سپورگ میں نے تیتے پی ایس بی کوچن سینٹر میں تو وہاں پہ انہوں نے ہمارے لیے ایک اچھی انسٹرکٹر کو بلایا تاکہ ہمیں سمجھائے کہ پلئرز کیا کاری چاہیے کمپنیشن کے دوران اور کمپنیشن کے نظری کمپنیشن سے توڑا سا دن جو رہ جائے جن کو ویڈ کا مطلب ہے جن کو ہیلڈی ٹائٹ کا مطلب ہے یا ہلکی تائب کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ہمیں بہت سمجھایا تو ہمارا کانا بھی انہوں نے تورے دینوں کے لئے چینج کیا تو انہوں نے ہمیں اور کچھ چیزیں بتائل پر آہم کی جو ہم پلئرز کو چاہیے تھا تو میں چاہتے ہیں پاکستان میں ایسے اور لوگ آ جائے تھا کہ پلئرز کو سمجھے کہ پلئرز صرف کیلنے کی چیز نہیں ہے وہ لوگ بھی جل لگا تر جاتے ہیں کی نیدانگی کرائے بلکل اچھا شایدہ جن لوگوں نے ایبی جوائن کیا ہے ان کے لئے بتائیں بہت ساری لڑکیاں جو آپ کو دیکھنی ہیں اور وہ بھی چاہتی ہیں کہ وہ بھی ایسے جائیں پاکستان کے لئے پر گوئی کا جو میڈلے سے حاصل کریں یہ کھیل شروع آپ نے کب کیا تھا کب اس میں انٹریس پیدا ہوا تھا اور اب تک کون کون سی کامیابیاں جو ہیں وہ اب اپنے نام کر چھپیئے میں نے 2005 سے چاہت کی تھی پہلے میں نشنل کے لئے پہ نشنل میں کوئی پھر سی طرح میں وہ اپنے پھر سی طرح میں وہ اپنے میں کوئل رہی ہوں میرا کمپیشن میرے آمی کے ساتھ آتا ہے ریلوے کے ساتھ آتا ہے سوڈی کے ساتھ پھلیس کے ساتھ میں میرے کوئل رہتی ہوں لیکن انٹرنیشنلی میں دو بار دو بار پریمیل لکھ کے لیے ایک بار سامی گیمز پاکستان کو رپریزنٹر میں گئی تھی ہمارے ٹیم کو رکھن گئی تھی پھر تری لنکا گئی تھی ساوڈیشن میں میں ہم نے برونس لیا اور انڈیا گئے لیکن جس وقت انڈیا کی حالات اور پاکستان کی حالات بہت خراب تھے ہم اپر نہیں پہن سکتے تھے لیکن ہم نے جا کے وہاں سے پول میڈل بہت بہت شکریہ شایدہ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح کامیابیاں سمیٹتی نہیں اور یہ تو بھی ساوڈ ایشن گیمز ہیں اللہ کرے کہ اب آپ اولمپکس میں جائیں اور وہاں سے گولڈ جیت کے آئے پھر پتہ چلے گا پھر مزہ آئے گا تو جناب اب ہم آپ کو ایک اور خبر بتاتے ہیں اور وہ ہے غلام علی صاحب کے حوالے سے جو کہ سیونٹی نائن یعنی کہ اناسی برس کے ہو چکے ہیں غلام علی صاحب غزل کی دنیا کے بے تاج باتشاہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باقبر سویرہ میں اور بات کرتے ہیں سرد موسم کے باوجود ڈینگی کیسز کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے کراچی شہر میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چودہ ہزار سے زائد ہو گئی ہے جبکہ چالیس افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں سن بھر میں ڈینگی کے بعد جاری ہیں اور ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد پندرہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ڈینگی سرویلنس سیل کے مطابق کراچی میں ڈینگی کے مزید ایک سو سات کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور سن کے دیگر ازلا میں ڈینگی کے آٹھ کیسز سامنے آئے ہیں ڈینگی سرویلنس سیل کی جانت سے تاہا ڈینگی لاروے کو تلف کرنے اور سپری اور فیمگیشن کا عمل شروع نہیں کیا گیا اور سرد موسم کے باوجود ڈینگی کیسز کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے رامہ سال ملک میں ڈینگی کے پچاس ہزار کیسز یہ رپورٹ ہو چکے ہیں اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج ڈینگی کنٹرول پروگرام ڈاکٹر اقبال میمن صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ باقبر سویرہ کو وقت دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب ملک کے دیگر حصوں کی طرح ڈینگی کراچی کراچی میں بھی اقدم سے آؤٹ آف کنٹرول ہے اب تک کتنے کیسز ہیں جو کے سامنے آ چکے میں ہیں اور کیونکہ ہم تو دیکھنے کہ اس سال بھی چالیس افراج جو ہیں وہ ڈینگی کی نظر ہو چکے ہیں پاکستان کے تمام ایسی طرح آؤٹ بریک یہاں پر بھی ہے اور پلرہ آزار کے قریب کیسز اس سال ریپورٹ ہو چکے ہیں اور آؤٹ بریک دو مہینے ہیں جس میں اکتوبر اور ناؤبر میں کیسز میں تمام زیادہ رائز اپ نظر آیا ہے لیکن کنٹرول میئرز کے ساتھ ہم نے افیکٹیوی اس کو کنٹرول کیا ہے اور مسلسل یہ چوسہ ہفتہ ہے کہ کیسز میں کمی آ رہی ہے اور آپ دیکھیں نا کہ پہلے اکتوبر کے آخری ہفتے میں کوئی دیپسو کے لگ بگ زوزانہ کیسز ہمیں ریپورٹ ہو رہے تھے جو آسا آسا ڈیکلائن ہوتے ہوئے اب سو سے کم نمبر پر آ گئے ہیں پیشنس تو ہفلی کلائمیٹ کا افیکٹ اب آئے گا جو موسم چینج ہوا ہے جس طرح سے دوسرے شہروں میں آپ دیکھیں صبحوں میں ٹھنڈ زیادہ ہو گئی ہے تو یقین نہیں آئے گا تو ہفلی کہ کمی ویک آر ٹو یہاں پر بھی صورتحال اندر کنٹرول مکمل طور پر آئے گی محکمہ موسمیات کی جانب سے ایک آج آ رہا ہے کہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا بارشیں بھی ہو سکتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کیا اس کے بعد کراچی میں اس بیماری کا زور کچھ کام ہو پائے گا کلائی میٹ کی وجہ سے یقینان چین جاتی ہے لیکن یہ ڈیزیز ایسی ہیں جو بہت زیادہ پریڈکٹیبل نہیں ہے یہ کلائی میٹ پر زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ڈیزیزز اور اس میں بھی یہ ہے کہ کراچی کا موسم کوئی بہت زیادہ سرد نہیں ہوا کچھ چند دن ہوئے ہیں کہ کچھ سردی ہے تو ہفلی کہ آم پر اس کا ٹرینڈ یہ ڈیزیز کا کہ دسمبر جنوری کے مہنے میں یہ ڈیزیز رپورٹ نہیں ہوتی لیکن اثر وائز باقی کراچی میں ایک کا دو کا کیسز پورا سال رہتے ہیں لیکن ہمیں اب زیادہ موسم اس سردیجی کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ آئینا ایس سے زیادہ موسم طریقے سے ہم میئر گورنمنٹ لے سکیں تو اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم مزید بہتر طریقے سے تیار ہوں گے آجا اوورال سیچویشن میں تائیگر ڈاکس آپ کے اس وابا سے نمٹنے کے لئے کیا حکمت امیلی اختیار کی گئی ہے اور کیا کرنی کی ضرورت ہے ہم ہمیشہ یہ میں کہتا رہا ہوں اور یہی سٹیٹیجی بھی ہے کہ اس ڈیزیز کو کنٹرل کرنے میں ساٹھ سے ستر رول عام پبلک کا ہے کھالی برطن دھام کے رکھیں پانی کو کھلا نہ چھوڑیں خاص اور کنٹینر سٹو بھی گھروں میں یا لوگ اپنے گپلے ہیں گیاریاں ہیں اس طرح کی چیزوں میں پانی کو کھلا نہ چھوڑیں نمبر نمبر دوسر لوگ گھروں میں انفیکٹی سائٹس کو استعمال کریں جو پر بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہیں یہ ایسی کامن سائٹس ہیں جہاں پر اچھا پھر لوگ بلکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ناظر جاؤں گا نشاندہی کی کہ جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں اور جو گھروں میں ایسے جگہ ہیں جہاں پر صفائی کے بعد پانی رہ جاتا ہے یا کچرے کے وہ ڈبے جن میں پانی کی خالی بہت پھینک دی جاتی ہیں ان میں فریش وارٹر موجود ہوتا ہے بہت شکریہ اقبال محمد صاحب میں وقت دینے کے لئے علاج ہر شہری کا بنیادی حق ہوتا ہے اور اسی مہم کے تحت پنجاب کے ستر ہزار معذوروں میں صحت انصاف کارڈ تقسیم کیے گئے ہیں وزیراعلا پنجاب کے مطابق نیویمبر تک ساڑھے چال لاکھ افراد صحت انصاف کارڈ سے مستفید ہو چکے ہیں ٹیلسیمیا کے تیس ہزار مریضوں کو بھی صحت انصاف کارڈ پرام کیے جائیں گے اور ہیلتھ کارڈ کے پینل پر 140 اسپتال موجود ہیں بلکہ نجی اسپتالوں میں بھی علاج ممکن ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمی راشی صاحبہ وارش شکریہ باقبر صویرہ کو وقت دینے کے لیے پنجاب کے ستر ہزار معذوروں میں صحت انصاف کارڈ تقسیم کیے گئے ہیں کیا ان کو خصوصی مرات ملیں گی اس کارڈ کے ذریعے انٹرناشنل ڈیسیبلیٹی ڈے کی اوپر ہم نے ستر ہزار کارڈ بانتے ہیں ان لوگوں میں جو ڈیسیبلیٹی کے شکار ہیں اور یہ ڈیٹا جو ہے ہم نے نادرہ سے لیا جو پنجاب میں ڈیسیبل لوگ ہیں جس کے وہ لوگ جن کو ذریعی پرابلم جی ہیں وہ سارے ڈیسیبلیٹی والے جو ہیں ان ستر ہزار کے ستر ہزار لوگوں کو یہ کارڈ دیے جا رہے ہیں ان کارڈ دینے کا مقصد یہ ہے عموما جو لوگ ڈیسیبلیٹی کے شکار ہوتے ان کو معاشرے کے اندر اس طرح ہم نے پہلے کبھی ترجی نہیں دیں اب ہمارا پورا ارادہ ہے کہ ان لوگوں کو ترجی دی جائے تا کہ یہ ہمارے معاشرے کا وہ حصہ بنے جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے جب ان میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو گھر والے اس بھوچ سمجھتے ہم نے سب کو ان کا کارڈ دے دیا اور اس کارڈ کے تحت صرف وہ جو بندہ جو سہولت نہیں ملے گی اس کی فیملی کے اس کے ماں باپ اس کے سگے بہن بائی اس کے اگر بچے ہیں وہ شادی شدہ اور اس کے بچے ان کے بچوں کو سب کمارات ملے گی اب یہ کارڈ کیا ستر ازار افراد تک ہی رہے گا یا اس کو مزید بھی لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا اور کیا یہ کارڈ صرف پنجاب تک محدود ہے یا پنجاب سے باہر الگ پروگرام ہے جو صحت سہولت کارڈ ہے یہ ستر ہزار تو میں نے آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ وہ لوگ جو ڈسیبل ہیں ان کو مل رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم بہتر لاکھ فیملیز یعنی بہتر لاکھ خاندانوں کو ان کو دے رہے ہیں جو قربت کے سطح سے نیچے رہتے اور ان کو کارڈ ملنے کے بعد ان کے پاس یہ سہولت ہوگی کہ سات لاکھ بیس ہزار کے کارڈ ترہو یہ اپنا اپنی بیوی کا اپنے ماں باپ کا اپنے بچوں کا کسی بھی نیچی ہسپتال میں جو ہمارے ایمپینل ہسپتال ہیں جن کی لسٹوں کے ساتھ دی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کا قریب ترین کون سا ہسپتال ہے لیکن ایک اور تسلیب میں دینا چاہتی یہ بھی ہو سکتا ہیں جن کو ہم نے ایمپینل کی کسی بھی ہسپتال بھی اپنا کارڈ استعمال کر سکتے اور اس کے علاوہ اگر وہ پنجاب سے باہر بھی ٹرابل کر رہی ہوں خیابے پختون خواہ جا رہے ہیں کراچی تو جو ہمارے اس انشورنس سکیم میں ایمپینل لوگ ہیں ایمپینل مرلے میں تو تھوڑا سا کرکٹ کے حوالے سے بھی بڑی دلچسک خبر ہیں لیکن اس سے پہلے بتاتے چلے کہ پاکستان کو اللہ پاک نے نورث میں ایک دیوار دیوی ہے جس کا نام ہے ہمالا اور ہمالیا کرا کرم ہندو کش یہ ایسے پہاڑی سلسلے ہیں جو سائیبیریا سے آنے والی تھنڈی ہواوں کو سرد ہواوں کو روپتے ہیں اور کیسے روپتے ہیں آپ کو منظر دکھاتے ہے یہ ساؤتھ امریکہ کا پہاڑی سلسلہ ہے جہاں کی تصویر آپ دیکھیں یہ کلائیمبر ہے پہاڑ کی ایک پی ٹاپ پہ ہے اس کے ایک طرف ہرا خوبصورت منظر کہ ایک سائٹ پہ بادل کتنے اور دوسری سائٹ پہ کتنا بادلوں کو کنٹرول کی ہے داخلہ ممنوع کیسے کی ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی پہ ہمارے ٹوئیٹ کی شدید قسم کی وارل ہو گئی ہے یہ بولیویا خاص طور پر پورے ملکی فانزار میٹر سے برندی کی صدا پر ہے اور اس طرح سے بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنا ایمپیکٹ ہے ایک طرف ڈیزرٹ ہے ایک طرف ہریالی ہے اور بیج میں صرف ایک دیوار سلام پیش کرتی ہوں مطلب کسے وہ کھڑے مجھے تو یہاں بیٹھ کے میں جیدھر سے دیکھ رہی تو مجھے چکر آرہی گو کہ مجھے ہائیٹ فوبیا نہیں ہے لیکن زبردست ہے کہ ایک اللہ پاک ہے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کام ہے اور اب ایک طرح آپ کو بتا ہے کہ شہید امجر صاحب صاحب بھائی جو ہمیں کتنے عزیز ہیں آپ نے ان کو اے ایو کی ٹرانس میں بھی دیکھا ہے ہر جگر ٹرانس کرتے تھے اور جو ان کی کوالی ان کے گیتوں سے ہی نہیں کہ ہم ہی کافی زیر انسپائر بلکہ کولڈ پلے ان سے بہت زیر انسپائر ہو کی اللہ حافظ